نحوضہو نسلی علی رسولِهِ الْقریم اما بعد جیسا کہ کل میں نے جمعہ میں بھی اپنے ارادے کا اظہار کیا تھا میری شدید خواہش یہ ہے کہ آج ہم ایک ہی نچست میں پوری صورت المعارج کا مطالعہ کر لیں اس کا سبب یہ ہے کہ اس درس کے بعد ہمارے اس سلسلے درس میں کچھ طویل وقفہ آ جائے گا مجھے ایک سفر تو ملک کے اندر درپیش ہے اور ایک ملک سے باہر تو غالباً آج کے بعد یہ نشست جو ہے لگ بگ دو ماہ کے بعد منعقد ہوگی تو اس لئے خواہش ہے کہ یہ ایک ہی نشست میں ہمیں صورہ مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر لیں اگرچہ بات مشکل نظر آتی ہے لیکن مشکل ہمارے اعتبار سے ہے وَمَا ظَلَكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ منظور ہو تو کوئی شئے مشکل نہیں بارحال کم سے پہلے تو ہمارے لئے آسان لے اس کے خلافت ہمیں پوری شئے مشکل اعوذ باللہ من الشیطان والنجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَفَصِيلَتِهِ اللَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا سُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا نَضَاء نَزَّاعَةً لِلشَّوَاء تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَغَلَّا وَجَمَعَ فَأَوْعَا إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَهَا الْوَعَا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوَعَا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوَعَا إِلَّا الْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومُ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِضُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ بُتَغَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَائِكَ فِي جَنَّاتِ مُكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْتِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٌ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ نَبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَزَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْعَقُوا يَوْمَ هُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاسِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِذُونَ خاشعةً أبصارهم ترحقهم زلة ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوْعَدُونَ صدق اللہ العسیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقلتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا آمین یا رب العالمين پچھلے درس میں میں نے اپنی اس رائے کا تیقن اور جزم کے ساتھ اظہار کیا تھا کہ صورت القلم اور صورت الحق یہ آپس میں جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں اس کے زمن میں جو شواہد اور جو دلائل میں نے پیش کیے تھے ان میں ایک بہت اہم نقطہ ہے جو رہ گیا تھا میرا خیال تھا کہ وہ میں درس کے آخر میں بیان کروں گا لیکن وہ اس کے بعد ذہن سے اتر گیا اسے نوٹ کر لیجئے چونکہ نسبت زوجیت کے بارے میں میں نے بار بار مضاحت کی ہے کہ ان دو چیزوں کو ہم آپس میں جوڑا قرار دے سکتے ہیں کہ جن میں ایک طرف تو مشابہت بھی بہت ہو اور دوسری طرف ایک کمپلیمنٹری ریلیشنشپ ہو کہ دونوں مل کر کسی مضمون کی تکمیل کرتی اس میں جو میں نے مختلف شواہد اس وقت پیش کیے تھے ان میں جو بات رہ گئی تھی وہ یہ کہ سورہ نون کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی کفار کا یا معاندین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شبہ یا الزام نقل ہوا ہے کہ آپ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت کہ آپ مجنون ہیں جبکہ سورة الحاقہ کے دوسرے رکوع میں جو دو باتیں الزامن کہی گئی ہیں وہ یہ کہ آپ شاعر ہیں اور یہ در حقیقت قرآن آپ کا اپنا کلام ہے یا یہ کہ آپ کاہن ہیں کاہنوں کی طرح تکمندی کر کے جس طرح وہ اپنے لوگوں پر اور اپنے جو بھی معتقدین ہیں ان پر اثر انداز ہوتے ہیں ایسے ہی آپ کوشش کر رہے ہیں اب ان میں وہی نسبت ہے جیسے معوضتین میں آپ کے علم میں ہے کہ مضمون ایک ہی ہے تعوز لیکن ایک تعوز ہے ان بلاؤں اور ان مسائب یا ان چیزوں کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کرنا کہ جو انسان پر خارج سے اثر انداز ہوتی ہیں یہ سورة الفلق کا مضمون ہے اور ایک ہے وہ فتنہ کہ جو انسان کے اپنے اندر سے آتا ہے اس کے اپنے نفس کے ذریعے سے مؤثر ہوتا ہے وہ ہے سورة الناس کا مضمون اسی طریقے سے یہاں آپ دیکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ قول کہ آپ مجنون ہیں اس کا جب تجزیہ آپ کریں گے تو اس میں کوئی ارادی یا شعوری بات حضور کی طرف منصوب نہیں کی گئی مجنون اگر کوئی شخص ہو جائے اگر اچھے دونوں معنی اس کے آپ لے لیں یا فاتر العقل کو مجنون کہتے ہیں دیوانہ پاگل اور یا وہ جس پر کوئی جن آ گیا ہو وہ مجنون ہے آسیب زدہ ان دونوں باتوں کے اعتبار سے وہ شخص خود مورد الزام نہیں بنتا وہ تو گویا کہ خود ایک پیسیو ایجنٹ بن جاتا ہے وہ کسی اور کے زیر اثر ہے اس پر کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا یہ شخص کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہو مرفول قلم ہے اسی طرح اگر کسی پر آسیب آ گیا ہے تو اس پر الزام نہیں ہوگا وہ تو در حقیقت گویا کہ معمول بن گیا ہے کسی عامل کا کوئی جن ہے جس نے اس کو پوزیس کر لیا ہے تو یہ دونوں جو معنی ہیں مجنون کے اس میں حضور کی طرف کسی ارادی قذب کا یا کسی جھوٹ کی نسبت نہیں ہوتی اس میں کسی شعوری اور ارادی جو ہے معاملہ وہ حضور کی طرف منصوب نہیں ہو سکتا جبکہ یہ دونوں باتیں آپ کو شائد قرار دیا جانا یا آپ کو کاہم قرار دیا جانا اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے ظاہر بات ہے کہ یہ شعور اور ارادے کے ساتھ ہے اگر ہے ایسا تو اس میں یقیناً گویا کہ اس شخص جس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے اس کا اپنا ارادہ ہے اس کی اپنی قذب بیانی ہے اس کا تسنو ہے اس کا جھوٹ ہے یہ چیز گویا کہ ایک شعوری اور ارادی الزام بنتی ہے تو یہ دو چیزیں ہیں الیدہ الیدہ اب سورہ نون میں یا سورہ قلم میں پہلی بات آئی کہ آپ مجنون ہیں ما انتا بنعمت ربکا بھی مجنون اور اختتام پر بھی آیا وَقَالُوا إِنَّهُ لَمَجْنُونَ لیکن یہ کہ سورہ حاقہ میں یہ دو باتیں وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَعِرِ قَلِيلًا مَّا تُمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ قَاہِن قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ تو یہ بھی گویا کہ دونوں مل کر ایک بات کی تکمیل کر رہی ہیں ایک ہی مضمون کا ایک ہی تصویر کا ایک رخ ہے جو سورہ نون یا سورہ قلم میں آگیا ہے اور اسی کا دوسرا رخ جو ہے وہ سورہ حاقہ میں آیا ہے اب ہم اللہ کے نام سے سورہ المعارج کے متعلق آغاز کر رہے ہیں اس میں بھی سب سے پہلی جو بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں اور اسی تیقن اور جزم کے ساتھ کہ سورہ المعارج اور سورہ النوف کے درمیان بھی وہی نسبت زوجیت ہے جوڑے ہونے کی نسبت ہے یہاں جو اس کے شواہد ہوں گے اس کو یوں سمجھئے کہ جیسے سورہ قلم اور سورہ حاقہ میں آپ نے دیکھا کہ سورہ قلم میں امباؤ الرسول کا کوئی تذکرہ نہیں قوموں کی ہلاکت قوموں پر عذاب کے آنے کا معاملہ کوئی تذکرہ نہیں جبکہ سورہ الحاقہ میں آغاز ہی میں پوری چھے جو اقوام ہیں جن پر کہ قرآن مجید میں بار بار ذکر ہوا ہے کہ عذاب استیسال آیا ہلاکت کا عذاب قلم یغنو فیہا ایسے کر دیئے گئے جیسے تھے ہی نہیں نہ وہ نشان مٹا دیا گیا ان کو بے خوبند سے اکھار کر پھیک دیا گیا ان چھے اقوام کا ذکر ہے بڑے ہی اختصار کے ساتھ یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اور یہ بھی مکی صورتوں میں اس نسبت زوجیت کا ایک اہم مظہر ہے چنانچہ جو حضرات ابتدا سے میرے درست بشکت کر رہے ہیں ان کے علم میں ہے مکیات کا جو سب سے پہلا جوڑا آتا ہے مصحف میں اس لیے کہ پہلی صورت صورت الفاتحہ مکی صورت ہے لیکن وہ تو منفرد ہے وہ پورے قرآن مدید کا جوڑا اس کو قرار دیا جا سکتا ہے ام القرآن ہے لیکن یہ کہ جو پہلا جوڑا آتا ہے وہ صورت الانعام اور صورت الارعاف پر مشتمل ہیں اور ان دونوں میں نسبت یہی ہے کہ صورت الانعام پر کہیں کوئی ذکر کسی قوم کی حلاقت کا کسی رسول کا حضرت نوح حضرت حود حضرت صالح حضرت لوت حضرت شعیب حضرت موسیٰ کا نہیں جبکہ صورت آراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کا ذکر ایک ایک رکوع مکمل جو ہے شروع ہوتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو بہت مفصل ہے صورت الانعام میں ذکر ہے حضرت ابراہیم کا اور حضرت ابراہیم کی قوم پر کسی عذاب کے آنے کا قرآن مجید میں بہرحال بترز جلی تو کہیں کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے نہ صورت الانعام میں ہے کہ اس قوم پر حلاقت کا کوئی عذاب آیا ہے کہ جس قوم نے حضرت ابراہیم کو آگ تک میں ڈال دیا اس حد تک بھی جسارت کی انتہا ہے لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہیں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ان امباؤ رسول کے زمن میں نہیں آئے بلکل وہی نسبت آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہاں بھی آپ صورت المعارج میں کسی رسول کا ذکر کسی قوم کی حلاقت کا ذکر جسے میں انباؤ الرسول سورہ حود میں یہ اشطلع آئی ہے اس کے حوالے سے بار بار یہ لسلاتا ہوں رسولوں کی بہت اہم خبریں کہ رسول آئے قوموں نے تقذیب کر دی قومیں حلاق کر دی گئیں تین جملے سمجھئے اللہ نے فلاں قوم کی طرف رسول کو بھیجا فلاں رسول کو علیہ السلام قوم نے تقذیب کر دی اللہ نے اس قوم کو حلاق کر دی اور صرف رسول اور اس کے ساتھی چند اہل ایمان جو تھے ان کو بچا لی یہ گویا کے داستان ہے جو بار بار آتی حضرت نوح حضرت حود حضرت سالح پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت لوت حضرت شعب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کا کوئی ذکر آپ کو سورہ معارج میں نہیں ملے گا البتہ پوری سورہ نوح گویا کے ایک نبع رسول کے اوپر مشتمل ہے حضرت نوح علیہ السلام اور اس اعتبار سے امباؤ الرسول میں سے یہ بڑی منفرد مزاج کی صورت ہے کہ اس میں ابتداء سے آخر تک صرف حضرت نوح کا ذکر ہے نمبر ایک اور نمبر دو یہ کہ جو سخترین بدعا ہو سکتی ہے جو کوئی رسول اپنی قوم کو دے سکتا ہے اس کا ذکر سورہ نوح میں اس لیے کہ رب لا تظر على الارض من الكافرین دیارا فَإِنَّكَ إِنْتَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا اب یہ تو یوں سمجھئے کہ سخترین اب دعا کہیں یا بددعا کہیں زبان میری بھی رکھتی ہے کہ رسول کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ انہوں نے بددعا کی لیکن بہرحالہ اس سے بڑی بددعا تو کوئی نہیں ہو سکتی کہہ پروردگار اب زمین پر ان کافروں کا ایک گھر بھی بستا مت چھوڑ اگر تو نے کسی ایک کو بھی ان میں سے بخش دیا تو ان کی آئندہ نسل سے بھی کسی خیر کی توقع نہیں ہے ان کی نسلوں میں سے بھی تیرے فاسق اور فاجر اور باغی لوگ ہی اٹھیں گے اب یہ مایوسی کی یعنی مایوسی اللہ سے نہیں معاذ اللہ وہ تو کسی بندہ مومن کو نہیں ہو سکتی رسول کو تو کیا ہوگی لیکن قوم سے مایوسی کی انتہار تو اس طریقے سے یہ سورہ معارج اور سورہ نوح جو ہیں اسی حوالے سے کہ عام طور پر مکی صورتوں میں جوڑوں کی نسبت اس حوالے سے ہے تو ان کے درمیان یہ نسبت زوجیت جو ہے جوڑے ہونے کی نسبت یہ اسٹیبلش ہوتی ہے اور اسی کے حوالے سے ایک بہت اہم معاملہ ہے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کی تفسیر سے متعلق جس میں ایک قول پر یا ایک رائے پر مجھے جزم حاصل ہوا ہے اور آج میں خاص طور پر اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس نظم قرآن کے حوالے سے واقعہ تنگ ہمیں بڑی سہولت حاصل ہوتی ہے ہمارے مفسرین نے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کا جنہوں نے عطا فرمائے انہوں نے جتنے احتمالات ہو سکتے ہیں انہیں نقل کیا ہے اور اکثر و بیشتر حضرات جو ہیں وہ ہمت نہیں کرتے کہ اس میں سے کسی ایک احتمال کے بارے میں کوئی آخری رائے ظاہر کریں امام راضی تک کا یہ حال ہے حالانکہ وہ بہت عقلی قسم کے آدمی ہے منطقی فلسفی متکلم ہیں لیکن وہ بھی اکثر و بیشتر واللہ و عالم کہہ کے گدر جاتے ہیں یہ بات بھی کہی گئی یہ بات بھی کہی گئی یہ بات بھی کہی گئی اور یہ رائے بھی دی گئی یہ رائے بھی دی گئی تو مختلف آراء اور احتمالات کا تو وہ یقیناً ایک انسائیکلوپیڈیا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ جزم کے ساتھ کسی جگہ پر وہ نقطہ قائم کر دینا کہ جا ہی جا اس بات یہ ہے اکثر و بیشتر نہیں کرتے اس معاملے میں بھی سالہ سائل ام بے عذابی واقع کی تفسیر میں انہوں نے کئی اقوال نقل کیے ہیں اور ایک قول جس پر کہ اس نظم قرآن کے حوالے سے اب میری رائے جو ہے حتمی طور پر قائم ہو گئی ہے جدید دور میں میں نے دیکھا کہ کسی مفسر نے بھی وہ رائے نہیں لی ہے لیکن امام رازی نے اس کا ذکر کیا ہے اور دوسرا جس پر کہ مجھے پھر مزید انشراح حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ شاہ عبدالقادر رہ بہ اللہ صاحب موزہ القرآن نے وہی رائے ظاہر کی ہے اور اسی پر پھر میری رائے بھی حتما قائم ہوئی وہ ہے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کا معاملہ کہ سالہ سائلن بے عذابن واقع میں کس نے یہ عذاب طلب کیا اللہ سے اکثر وہ بیشتر اس وقت جو رائے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کفار نے جیسے کہ ابھی میں تفصیلاً بھی ارز کر دوں گا یہ کفار نے استہزان استعجالن تنگ آ کر لے آؤ محمد عذاب ہم پر اب جو جس عذاب کی ہمیں دھمکیاں دے رہے وہ ہمارے کان پک گئے ہیں سن سن کر کب آئے گا وہ عذاب لے آؤ عذاب یہ قرآن مجید میں مطابد مواقع پر یہ مضمون آیا ہے اور جدید دور کے اکثر مفسرین نے یہاں پر وہی بات مراد لی لیکن وہ رائے جو دوسری میں ارز کر رہا ہوں کہ جو امام رازی نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور شاہ عبدالقادر نے وہی رائے صرف ظاہر کیے موزہ القرآن میں وہ یہ ہے کہ اس عذاب کا تقاضہ کرنے والے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ بات در حقیقت جیسے کہ میں نے ابھی عرص کیا ہے کہ یہ بات ہماری زبان رکھتی ہے کہ رسول عذاب بھی طلب کر سکتا ہے یہ بات عجیب لگتی ہے رسول کی شان میں تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ غیر مناسب سی بات ہے کہ بدعا کا لفظوں کے لیے استعمال کریں لیکن یہ کہ قرآن مجید میں یہ بات جب اگلی صورت صورہ نوح کے اختتام پر آ گئی کہ اتنی شدید بدعا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی ہے تو گویا کہ وہ ثبوت بن رہا ہے اس کا اور وہ ایک ترتیب بن گئی ہے کہ اس صورت کا اختتام ہو رہا ہے ایک جلیل القدر رسول بلکہ رسولوں میں سے پہلے رسول اس لیے کہ پہلے نبی حضرت آدم ہے لیکن پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے تو پہلے رسول نے اتنی سخت بدعا دی اسی طرح کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے بھی اپنی قوم کے لیے عذاب طلب کیا یہ رائے بڑی عجیب لگتی ہے خصوصا جو جدید صرف تفسیریں پڑھ رہے ہیں تراجوں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بلکل نئی بات ہوگی اس لیے میں نے پوری تفسیر کے ساتھ حوالہ دے دیا ہے کہ امام رازی نے یہ رائے نقل کی ہے بہت سے احتمالات میں سے ایک احتمال کے طور پر لیکن شاہ عبدالقادر نے موزہ القرآن میں حتمی طور پر یہی رائے ظاہر کی اسی کے حوالے سے ایک بات اور تمہیدن نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ یہ جو گروپ ہے مکی صورتوں کا منحیث المجموع یہ رائے ہے کہ یہ اکثر اور بیشتر یہ صورتیں جو ہیں بلکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی لیکن اس صورہ مبارکہ کے بارے میں میری رائے جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکی دور کے وسطی جو سلس ہے اس میں یعنی سن پانچ چھے کے آس پاس یہ صورت نازل ہوئی اس لیے کہ اس میں رد و قدح کا انداز ہے یہ رد و قدح ابتداء میں نہیں ہوا ہے ابتداء میں یہ بات تو کہی گئی معلوم ہوتا ہے کہ دماغی توازن بگڑ گیا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ آسیب کا اثر ہو گیا یہ بات جو ہے جیسا کہ میں نے کہا اس میں کوئی قزم یا تصنع کا الزام نہیں تھا نسبت نہیں تھی حضور پر اور یہ خالص ہمدردی کے انداز میں بھی کچھ لوگوں نے یہ بات کہی اچھے بلے آدمی تھے کیا ہوا ہے نہیں خامخواہ یہ جا کر جو ہے غارِ حرہ میں بیٹھتے رہے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آسیب جو ہے اس کا اثر ہو گیا ہے یا کوئی توازن جو ہے ذہنی بگڑ گیا ہے ابتداء میں وہ بات تو ٹھیک جو ہے وہ حالات کے ساتھ اس کی مناسبت ہے لیکن جو انداز یہاں ہے رد و قدح کا بالخصوص اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکو میں وہ تو اس دور سے متعلق ہے جبکہ شدید کشمکش اور کشاکش اور تصادم کی کیفیت پیدا ہو گئی فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُ قِبَلَكَ مُحْتِعِينَ عَنِ الْيَمِينَ وَعَنِ الشِّمَالِ عِذِينَ کیا ہو گیا ہے ان کافروں کو آپ پر پلے پڑ رہے ہیں جھپٹ جھپٹ کر آتے ہیں اور آپ کے اوپر جو ہے حملہ آور ہوتے ہیں تو یہ کیفیت جو ہے جو نقشہ کھینچا گیا ہے اس میں وہ ابتدائی دور کا نہیں ہے اس اعتبار سے بھی اور جب یہ تفسیر میرے سامنے ہے تو ظاہر بات ہے کہ اگر اس کی نسبت حضور کی طرف ہے تو یہ بھی ابتدائی دور میں تو نہیں ہو سکتی یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ پرسیکیوشن شدید ترین ہو گئی تھی صحابہ اکرام کو ستایا جا رہا تھا مارا جا رہا تھا اور ظاہر بات ہے کہ اس حالت میں رسول کے دل میں اس جذبے کا پیدا ہو جانا کہ پروردگار اب وہ تیری صدا کب آئے گی کب تک تو ان کافروں کو محلت دے گا اس کا بالکل قرین قیاس ہے اقل میں یہ بات آتی ہے کہ اب ان کی رسی مزید دراز نہیں کی جانی چاہیے انہوں نے حضرت سمیہ کو شہید کر دیا انہوں نے حضرت یاسر کو شہید کر دیا حضرت مصب بن عمیر کو بلکل مادر ذات برہنا کر کے نکال دیا حضرت بلال کو ایسے گھسیٹا ہے جیسے کہ جانوروں کی لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں گردن میں رسی ڈال کر حضرت خباب کو دہبتے ہوئے انگاروں میں لٹا دیا تو جیسے سورہ انقبوت کا ابتداء میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کے اندر وہ قیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ حضور کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے کہ حضور آپ ہمارے لئے دعا نہیں کرتے ہمارے لئے یہ حالات قابلیں برداشت ہو رہے ہیں تو یہ چیز خلاف قیاس نہیں ہے کہ اس نمانے میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوا ہو کہ پروردگار اب انہوں نے تو اپنی سی کر لی جو کچھ یہ کر سکتے تھے کر گزرے ان کا خب سے باطن وہ تو ظاہر ہو چکا ان کا کفر ان کا تمرد ان کا تکبر ان کا عنات یہ سب کچھ جو ہے ظاہر ہو چکا ہے تو وہ اب عذاب جو ہے آ جانا چاہیے تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ مبارک کا بالکل ابتدائی دور کی نہیں معلوم ہوتی بلکہ متوسط دور جس میں کے پرسیکیوشنل اور تشدد جو ہے وہ شدید ترین ہو گیا تھا اب آئیے اس میں پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ سآلہ کی دو قرآتیں ہیں سآلہ حمزہ کے ساتھ سآلہ اور علیف کے ساتھ سآلہ 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 بعذابیم واقع اور سآلہ سآلہ بعذابیم واقع عام طور پر جس قرآت سے ہم واقف ہیں وہ حمزہ کے ساتھ ہے سآلہ سآلہ بعذابیم واقع مانگا ایک مانگنے والے نے وہ عذاب کے جو واقع ہو کر رہنا ہے وہ تو آنا ہے سزا تو آئے گی لیکن یہ کہ کسی مانگنے والے نے جلدی کی ہے جلدی مانگ لیا ہے یہ بات بڑی اچھی بات حضرات نے لکھی ہے کہ یہ بات جو ہے اس کے اندر استعجال کا مفہوم موجود ہے یستعجلونک بالعذاب اے نبی یہ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں جلدی کر رہے ہیں تو یہ بات جو ہے یہ در حقیقت اس کی تزمین کر رہا ہے کہ اس میں ایک مطالبہ اور مطالبے میں بھی شدت اور استعجال جلدی کا رنگ ہے تو جنہوں نے تو اسے سالہ پڑھا ہے بہت شاد ہے یہ قرآن ان کے نزدیک تو سالہ یا سیلوز کے لفظ بنتا ہے اس کے معنی ہے کسی چیز کا بہ نکلنا سالت عودیتن جب بارش آتی ہے پہاڑی علاقے کے اندر تمام وادیاں بہ نکلتی ہیں ہر وادی کے اندر ایک نالا جو ہے پانی کا وہ بہ نکلتا ہے تو اس کے معنی ان حضرات نے یہ کیے ہیں کہ یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے اور خبر یہ دی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اے کافروں اس بات کو نوٹ کرلو کہ عذاب کا نالا بہ نکلا ہے اب وہ یہ کہ کب تک وہ پہنچے گا تم تک یہ الہدہ بات ہے لیکن یہ کہ وہ عذاب کا نالا عذاب کی وادی بہ نکلی ہے وہاں سے اس کا اجراح ہو چکا ہے سالا سائلن بے عذابی واقع بہ نکلا ایک بہ نکلنے والا ایک عذاب کے ساتھ جو واقع ہو کر رہنا ہے اب صرف گویا کہ کب تک وہ ہوتا ہے کب تک اس کا پہنچ جانا ہے تم تک باقی اس کا اجراح ہو چکا ہے یہ تو ہے سالا اگر علیف کے ساتھ پڑھا جائیں لیکن جو جمہور کے طرح ہے وہ ہے مانگا ایک مانگنے والے نہیں وہ عذاب کے جو واقع ہو کر رہنے والا ہے اب یہ مانگنے والا کون ہے اس میں ایک رائے جو آج کل آپ جتنی بھی اردو تراجم پڑھیں گے اردو تفسیریں پڑھیں گے ان میں آپ کو وہی رائے ملے گی اور وہ یہ ہے کہ یہ کفار کی طرف در حقیقت اس کی نسبت ہے چونکہ یہ بات آئی ہے قرآن مجید میں میں نے کہیں نوٹ کی تھی آیات یہ نظر بن حارس اس کے بارے میں قرآن مجید میں یہ قول آیا ہے سورہ انفال میں کہ اس نے یہ عذاب مانگا تھا یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 32 ہے نظر بن حارس یہ حضور کے مخالفین میں سے ایک بڑا شدید مخالف تھا اور اس نے یہ انداز اختیار کیا تھا جس کا کہ غزوہ بدر کے بعد جب سورہ انفال نازل ہوئی ہے اس میں ذکر ہے کہ اللہ اگر یہ محمد حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے اور اگر واقعی جو کلام یہ پیش کر رہے ہیں وہ تیرا کلام ہے تو ہم پر بارش برسادے پتھروں کی یا کوئی اور عذاب بھی دیں یہ اصل میں ان کا اپنے عوام کے اوپر یہ اثر پیدا کرنے کی ایک کوشش تھی کہ ہم حقیقتا نہیں مانتے محمد کو کہ یہ اللہ کے رسول ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دل میں یہ گمان ہو کہ یہ رسول ہو سکتے ہیں اور ہم کسی تعصب کی وجہ سے زد کی وجہ سے کسی ہٹدرمی کی وجہ سے ہم صرف ان کا انکار کر رہے ہیں اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم کبھی اللہ سے یہ دعا نہ مانتے کہ اے اللہ اگر یہ سچے ہیں تو ہم پر عذاب نازل فرما دیں تو یہ در حقیقت ان کا ایک ہٹکنڈا تھا اپنے عوام کو قائل کرنے کا اپنے خلوص کے بارے میں کہ ہم جو مخالفت کر رہے ہیں خلوص سے کر رہے ہیں ہم کسی بھی درجے میں ہم یہ تسلیم نہیں کر سکتے تو ہم پر عذاب نازل فرما دیں تو یہ قول تو ہے نظر ابن حارس کا ایک اور قول بھی آیا ہے اور وہ سورہ شعرہ میں ہے اور اس کو ابو جہل کا قول ہے کہ پروردگار ہم پر عذاب نازل فرما دیں اور یہ سورہ شعرہ کی آیت نمبر ایک سو آیت نمبر ستاسی ہے بہرحال یہ دو حضرات کا دو اشخاص کا کفار میں سے قول نقل ہوا ہے اور اکثر اردو تفاصیر نے اسی کو نقل کیا ہے لیکن دوسری رائے جس کو کہ بین جزم کے ساتھ اختیار کیا وہ یہ کہ یہ عذاب مانگنے والے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اب ان کی رسی مزید دراز نہ کر انہیں ڈھیل نہ دے اس کی بڑی مناسبت ہے آگے چل کر فوراں آ رہا ہے اکثر و بیشتر یہ جو سورتیں ہیں اس گروپ کی ان کے آخیر میں آتا ہے سبر کی تلقین کا معاملہ جیسے سورہ نون میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْكَ سَاحِبِ الْحُوتِ اے نبی آپ اللہ کے حکم کا اور فیصلے کا انتدار کیجئے اور اس مچھلی والے کے مانندہ ہو جائیے یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے جو ذرا جلدی کی تھی وہ معاملہ آپ نہ کریں لیکن یہاں آپ دیکھیں گے بلکل آغاز میں اے نبی سبر کیجئے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ سبر کیجئے ابھی تو ہم ان کی نسی دراز کریں گے ابھی ہماری حکمت میں ان کے لیے محلت ہے لہذا آپ سبر کیجئے البتہ وہ عذاب آ کر رہے گا وہ صدا آ کر رہے گی تو کیا فرق پڑتا ہے آج آئے یا کل آ جائے یہ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے سبر کا انتحان ہے استقامت کا مظاہرہ ہوگا لوگوں کے سامنے اور اسی سے لوگوں کے دل پگ لیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق کے لیے اور اپنا موقف ہے اس کے لیے کہ کیسی کیسی شدید مسئیبتیں جھیلی ہیں کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں کس طرح کے ثبات اور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے استقلال کا مظاہرہ کیا ہے اسی سے تو مخالفین کے دل پگ لیں گے اور وہ اپنے دل میں قائل ہو جائیں گے یعنی اگر وہ دعائیں مانتے ہیں لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے اپنے خلوص کا تو در حقیقت اہل حق کا خلوص اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی عیسار سے قربانی سے صبر سے مسابرت سے ثبات سے استقلال سے وہ گویا کے ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ جس بات کا وہ اقرار کر رہے ہیں اس پر انہیں بلکل یقین حق الیقین کے درجے میں حاصل ہیں تو یہ ہے وہ بات جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں امام راضی نے اسے نقل کیا ہے کہ بہت سے حضرات کی رائے یہ ہے گویا کے متقدمین میں بھی یہ رائے موجود ہیں اور اس دور میں شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ نے موزہ القرآن میں یہی رائے دی ہے کہ یہاں سآلہ سائلن بے عذابن واقع سے مراد خود حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعْ اب یہ لِلْكَافِرِينَ کا ذرا نوٹ کیجئے گا جس طرح میں نے پچھلے درس میں بھی بیان کیا تھا کہ قرآن مجید میں جو سوتی آہنگ ہے اور قوافی جو ہیں آیات کے آخری الفاظ ان کی ایک مناسبت جو ہے وہ بہت زیادہ ملہوظ ہے خصوصاً ان سورتوں میں سورہ قاف سے جو شروع ہوا ہے سلسلہ یا آخری دو گروپ جو ہے یا آخری منزل جسے ہم کہتے ہیں سورہ قاف سے لے کر سورت الناس تک ان میں یہ چیز بہت نمائیا سوتی آہنگ ہے اور یہ در حقیقت ایک ملکوتی غنا ہے یہ دیوائن میوزک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فطرت انسانی کے اندر ایک طلب ہے ایک دلچسپی ہے ایک انس ہے ایک کشش محسوس کرتا ہے انسان موسیقی کی طرف چاہے وہ کسی میں کم ہوتا ہے یہ مادہ کسی میں زیادہ تو جو جشہ بھی اللہ نے انسان میں پیدا کی ہے ایک طلب کے اعتبار سے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ نے اس کی تسکین کا جائز سامان بھی فرام کیا ہے تو در حقیقت جو جائز سامان ہے اس موسیقی کی حص کا وہ اللہ کی کتابوں کے اندر وہ دیوائن جو میوزک موجود ہے وہ ملکوتی غنا اب یہاں دیکھئے یہ لِلْكَافِرین کا تعلق سب مانتے ہیں کہ بِعَذَابٍ واقعِ سے ہے مانگا ایک مانگنے والے ایک عذاب جو واقع ہونے والا ہے کافرین کے حق میں وہ عذاب ظاہر بات ہے کہ عموم کے ساتھ نہیں ہے سب کے لیے نہیں ہے اس عذاب کے مستحل دیوے کافرین ہیں لیکن یہ کہ لَيْسَ لَهُ دَعْفِعُن مِنَ اللَّهِ دَعْفِعُن کے ساتھ ملتا ہے من اللہ تو اگر آپ الفاظ کو جوڑیں گے ان کے مفہوم کے اعتبار سے تو رب کچھ اور بنتا ہے سَالَسَائِلُم بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَعْفِعُن مِنَ اللَّهِ ذِلْمَعَارِجِ اب اس میں وہ موسیقی ختم ہو گئی وہ جو ردم تھا وہ ختم ہو گیا لہٰذا اس ردم کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو جو توڑا گیا ہے حصوں میں سَالَسَائِلُم بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَعْفِعٍ اب اس کے اندر وہ جو ہے وہ سوتی آہنگ پیدا ہوا تو اس کو بھی نوٹ کیجئے ایک مثال کے طور پر لِلْكَافِرِينَ اس کا تعلق جو ہے بِعَذَابٍ وَاقِعِ سے ہے کہ وہ عذاب واقع ہوگا کافروں کے لیے ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ مستقل علیدہ جملہ ہے کہ یہ ہوگا گویا کہ یہ عذاب کافروں کے لیے لیکن لیسَ لَهُ دَعْفِعٌ سے متعلق نہیں ہے یہ بلکہ ملفصیل ہے لیسَ لَهُ دَعْفِعٌ مِّنَ اللَّهِ ذِلْمَعَارِجِ نہیں ہے کوئی اسے دفع کرنے والا اللہ کی جانب سے جب اس عذاب کا اجراح ہو جائے جب اس کا فیصلہ ہو جائے کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں ہے کوئی اس کو وہ نالا اگر کہیں وہ نالا جب بہ نکلتا ہے تو کوئی نہیں جو اس کا رخ موڑ سکے عذاب کے حکم کے ساتھ وہ نالا جو ہے عذاب کا بہ نکلا ہے اس کے طرف اب وہ آ کر رہے گا کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے رخ کو موڑ دے اس کو دور کر دے اس کو دفع کر دے البتہ ایک رائے یہ ہے کہ من اللہ کا تعلق بھی بِعذابِم واقع سے ہے کہ یہ عذابِم واقعِ من اللہ ہے اللہ کی طرف سے ہے لِلْکافرین کافرین کے لیے بہرحال یہ جو مختلف احتمالات ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں لیکن اس میں وہ نکتہ خاص طور پر ذہن میں رکھی ہے کہ ترتیب قرآن مجید میں جو ہے بالخصوص اس منزل کی صورتوں میں ان میں سوتی آہنگ کو بڑی اہمیت حاصل ہے من اللہ ذو المعارج اس اللہ کی طرف سے جو بڑے درجوں والا ہے معارج معرج کی جمعہ معرج کہتے ہیں روج کہتے ہیں چڑھنے کو اور معرج چڑھانے والی شے سیڑھی جو کہ جس کے ذریعے سے اوپر چڑھا جائے معارج سیڑھیوں والا درجوں والا یہ اللہ تعالی کی بلندی اور اس کی رفعت شان کے لیے اس کے درجات ہیں اب درجات کے بارے میں بہت سرائق دی گئی ہیں کہ درجات جنت بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں اللہ تعالی نے جنتیوں کے لیے مختلف درجے رکھے ہیں اور یہاں تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل ہوا ہے کہ ان درجوں کے اندر اتنا فصل ہے اتنا فرق ہے اتنا بود ہے کہ ایک نچلی جنت والا شخص اوپر والے جنت کے لوگوں کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے اور ستاروں کو دیکھتے ہو اس قدر سرق و تفاوت ہوگا اہل جنت کے درجات کے اندر تو اللہ تعالی بہت درجوں والا بہت بلندیوں والا بہت رفعتوں والا من اللہ ذی المعارش میرے نزدیک یہاں پر جنت کے درجے مراد نہیں ہیں بلکہ یہ کہ اللہ تعالی کی رفعت شان کے لیے یہ الفاظ آئے تارج الملائکة ورروح علیہ فی یوم کان مقدارہ خلف خمسین الف سنہ چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف یا چڑھیں گے فرشتے اور روح اس کی جانب جیسا کہ آپ کو معلوم عربی میں فعل مدارے میں حال بھی ہے مستقبل بھی ہے تو دونوں ترجمہ میں نے کر دیئے اور دونوں احتمالات ہیں وہ بعد میں میں ارس کروں گا چڑھتے ہیں یا چڑھیں گے فرشتے اور روح اس کی جانب ایک دن میں جس کی مقدار ہے پچاس ہزار برس یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ مشکلات القرآن میں سے ہے اور میں نے کافی غور کیا ہے اور یہ چند دن یہی آیت میرے ذہن کے اوپر چھائی رہی ہے میں غور و فکر کرتا رہا ہوں آج پھر میں نے مزید اس کے بارے میں تو ایک رائے میری بنی ہے وہ میں آپ کے سامنے لیکن میں اسے اس جزم کے ساتھ نہیں پیش کر رہا وہ اغلبن والی بات ہوگی اس لیے کہ قرآن مجید کے بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں بالآخر انسان کو گھٹنے ٹیک کر واللہ و عالم کہنا پڑتا ہے اللہ کو بہتر معلوم ہے اور اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ سارے احتمالات جو ہیں ان کو سامنے رکھا جا سکتا ہے البتہ اس میں جو تفسیر سے متعلق ایک چیز ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ روح سے مراد کیا ہے ملائکہ کا مفہوم بالکل واضح ہے یہ قرآن مجید کی ایک ایسی عام اسطلاح ہے کہ جس کے بارے میں کوئی اشتباع نہیں ہو سکتا فرشتے اب روح سے مراد کیا ہے اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں ایک قول کے جو اکثر متکلمین کا اور اکثر مفسرین کا ہے وہ تو یہ ہے کہ ار روح سے مراد ہے حضرت جبرائیل روح القدس بھی کہا گیا انہیں قرآن مجید میں ایدناہ بروح القدس اور ار روح الامین نزل بہر روح الامین علا قلب کا اس قرآن کو نازل ہوا ہے لے کر روح الامین یا اتارا ہے روح الامین نے یعنی حضرت جبرائیل نے علیہ السلام ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے ارواح انسانی ار روح یہاں پر گویا کہ جمع کے لیے آ رہا ہے تمام انسانوں کی ارواح ایک تیسری رائے اور بھی ہے اور یہ زیادہ تر ہمارے ہاں جو متصویفین ہیں انہوں نے اپنے کشف کی بنیاد پر یہ رائے دی ہے اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی مجھے یاد پڑھتا ہے کہ حجت اللہ البالغہ میں یہی رائے دی ہے اور بعض روایات بھی ملتی ہیں اس کے حق میں کہ یہ روح جو ہے ار روح یہ ایک خاص نورانی ایک ہستی ہے کہ جو گویا کہ ایک طرح کا جیسے کہ سٹور ہاؤس ہوتا ہے یا بجلی گھر ہے جہاں سے کہ بجلی کے مختلف لائنیں جو ہیں وہ جاری ہیں یا سورج سے جیسے شوائیں نکلتی ہیں تو تمام ملائکہ اور تمام ارواح انسانیہ کا انشعاب ہوتا ہے اس سے جیسے کہ سورج سے جیسے کہ شوائیں نکلتی ہیں تو تمام انسانی ارواح اور ملائکہ کا بھی انی سے ایک طرح کا ظہور ہے یا بروز ہے یا خروج ہے جیسے کہ کرنے نکل رہی ہو سورج سے ایک یہ رائے ہے کہ جو دی گئی ہے اور یہ رائے چونکہ جو ہمارے متصویفین ہیں کچھ انہوں نے اپنے کشف کی بنیاد پر بعض روایات ایسی ہیں کہ ان میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ یہ کوئی ایسی ایسی روحانی ایک وجود رکھنے والی کوئی ہستی ہے کہ جس کی سیکڑوں زبانے ہیں اور جس کے سیکڑوں زبولیے وہ بولنے والی ہیں یعنی تمام نوع انسانی کے اندر جتنی بولیاں بولی جاتی ہیں یہ جو شعہ ہے یا یہ جو ہستی ہے یہ گویا کہ ان تمام بولیوں کی بولنے والی ہستی ہے اس لیے کہ تمام انسانوں کی ارواح کا اگر اسی سے ہو رہا ہے ظہور اور انشعاب کہیں گے جیسے کہ سورج سے جو کرنے پھوٹتی ہیں تو ایک رائے یہ ہے یہ میں صرف ایک علمی اور معلوماتی انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے ہاں بعض متقدمین اور بالخصوص کہ جو کشف پر زیادہ ایک دار و مدار رکھنے والے ہیں اپنے علم کا ان کے ہاں یہ چیز موجود ہے البتہ یہ کہ حضرت جبرائیل اور ارواح انسانیہ ان میں سے یہاں کیا چیز مراد ہے اس میں نوٹ کیجئے کہ سورت القدر میں بھی یہ لفظ آیا ہے اسی طرح سے تنزل الملائکت ورروح فیہا بِعِذْنِ رَبِّهِم مِنْ كُلْ اَمْرٍ سَلَامٍ یا حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ وہاں ظاہر بات ہے کہ روح سے مراد انسانی ارواح نہیں ہو سکتی انسان تو یہاں ہے لیلت القدر میں جو نزول ہوتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے فرشتوں کا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حدیث سے صحیح ہے بہت مستند بہت قوی کہ ستر ہزار فرشتوں کے جلو میں حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں لیلت القدر میں تو اس آیت مبارکہ میں تو بالکل معین ہو گیا کہ یہاں ارروح سے مراد حضرت جبرائیل ہے اور اس کو پھر ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عطف الخاص علی العام ہے کیونکہ وہ بھی ایک فرشتہ ہیں تو فرشتوں پر جب عطف کیا گیا تو ایک خاص مقام رکھنے والا خاص مرتبت رکھنے والی یا فرشتہ جو ہے اس کا علیدہ سے ذکر کیا لیکن ایک دوسری آیت جو ہے سورہ نبا کی اس کے آخر میں جو آئی ہے وہاں پورا احتمال موجود ہے کہ ارروح سے مراد تمام انسانوں کی ارواح ہو اس لیے کہ وہاں میدان حشر کا نقشہ کھیجا گیا ہے جس دن کے کھڑے ہوں گے تمام فرشتے اور تمام ارواح انسانیہ حاضر ہوں گی اس وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں اور ان میں سے کسی کو چون کرنے کا دم نہیں ہوگا کسی کو بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مرحمت ہو جائے اور وہ بھی صحیح بات کہے گا کوئی غلط بات نہیں کہہ سکے گا یہاں پر ظاہر بات ہے کہ گمان غالب محسوس ہوتا ہے کہ ملائکہ کے ساتھ یہاں ارواح انسانیہ کا ذکر ہے کہ جو وہاں پر کھڑے ہوں گے اپنے اس آخری محاسبے کے لیے بہرحال اسی پر گمان کرتے ہوئے میرے نزدیک اس آیت مبارکہ میں بھی اروح سے مراد جو ہے وہ ارواح انسانیہ ہیں پھر میں ارز کروں گا واللہ آلم البتہ یہ کہ اس میں اس یوم سے کیا مراد ہے دیکھیں قرآن مجید میں دو اور آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک دن کا ذکر کیا ہے کہ وہ دن تمہارے حساب سے دس ہزار سال کے برابر ہے اللہ کا ایک دن یہ دونوں آیات جو ہیں یہ نوٹ کر لیجئے صورت الحج میں فرمایا آیت نمبر سیتالیس یستاجلونک بالعذاب اے نبی یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں کہ عذاب جلدی لے آؤ اس اعتبار سے اگر سالہ سائلون بے عذابی واقع میں وہ نظر ابن حارس یابو جہل کو مراد لیا جائے تو اس آیت کے بہت قریب آ جاتا ہے مضمون یستاجلونک بالعذاب ولن یخلف اللہ وعدہ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے عذاب تو آ کر رہے گا وَإِنَّ يَوْمًا إِنَّا رَبَّكَ كَالْفِسَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُونَ لیکن اے نبی آپ کے رب کے ہاں ایک دن تمہارے حساب سے دس ہزار سال کے برابر ایک ہزار سال کے برابر ہے اب یہ ہے در حقیقت وہ بات کہ اللہ تعالیٰ یہاں جو جو تأثر دے رہے ہیں کہ تمہارے پیمانے چھوٹے ہیں تم گھبرا جاتے ہو تم سالوں دنوں کے حساب سے نابتے ہو عذاب نہیں آیا اتنے سال ہو گئے چار سال ہو گئے پانچ سال ہو گئے چھ سال ہو گئے سختیاں جھیلتے ہوئے اللہ کا پیمانہ بہت بڑا ہے اللہ کا دن جو ہے وہ ایک ہزار سال کا ایک دن ہوتا ہے وہ اپنے پیمانوں سے نابتا ہے تم اپنے پیمانوں سے نابتے ہو لہذا تمہیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی تقویم بہت بڑی ہے یہی مضمون سورہ سجدہ میں آیا ہے اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے اپنے عمر کی آسمان سے زمین کی طرف اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عمر کی تدبیر اور اس کی تنفیذ ہونے کے بعد پھر لوٹتا ہے وہ عمر اللہ کی طرف یعنی اس کام کے متعلق ریپورٹس اور اس کے بارے میں فرشتوں کی طرف سے جو بھی جو چیزیں جو ہے تنفیذ عمر کے بارے میں پھر لوٹتی ہیں فرمایا وہ اس دن میں لوٹتی ہیں کہ جس کی مقدار تمہارے حساب سے جو تم گنتے ہو تو وہ ہزار برس کی ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں جو نظام چل رہا ہے اس میں جو اس کی سکیمز بنتی ہیں جو اس کی پلیننگ ہے وہ کوئی ایک ایک دن کی نہیں ہوتی وہ دس ہزار برس ایک ہزار برس کا معاملہ ہے اور وہ اللہ کے ہاں ایک دن کے معنی دیں اس کی ایک سکیم بنتی ہے تدریجن جو ہے اس کی تنفیذ ہوتی ہے اور اس کے پھر اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی دوسرا عمر آتا ہے میں آج سوچ رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ الف ثانی کی اسطلاع جو چلی ہے وہ چلی تھی الف اول کے مقابلے میں کہ اکمر نے اپنے دینِ الٰہی کو پیش کیا تھا اس خیال کے ساتھ کہ یہ دینِ محمد جو تھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف ایک ہزار سال کے لیے تھا اب وہ ہزار سال پورے ہو گئے لہذا وہ شریعتِ محمدی کا دور ختم ہو گیا دینِ محمدی کا دور ختم ہو گیا ایک نیا دین چاہیے دوسرا ہزار سال آ گیا گویا کہ یہ پیریٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کان میں اگر کسی نے یہ بات پھوکی ہے یا اس کے دل میں خود یہ خیال آیا ہے تو شاید اس آیتِ مبارکہ سے بھی اس نے اپنے اس غلط اس تدلال کے لیے کوئی اساس یا بنیاد تراش کی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے معابلات ایک ایک ہزار سال کے جو ہے وہ تیہ ہوتے ہیں تو اب اس نے کہا کہ وہ الفِ اول ختم ہوا ہزار برس کے لیے ایک عبر تھا وہ پورا ہو گیا اس کی تدبیر جو ہونی تھی ہو چکی اب ایک نئے عامر جو ہے وہ درکار ہے اسی کے حوالے سے پھر ہمارے ہاں اصل میں جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے الفِ ثانی کی اسطلحہ استعمال کی حضرتِ مجدد الفِ ثانی کے حوالے سے کہ مجدد الفِ ثانی شیخ احمد سرہندی کہ اگر ہے بھی معاملہ تو یہ دوسرے ہزار سال میں تجدید ہوگی اسی دین کی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے کسی نئے دین کا معاملہ نہیں کوئی نئی شریعت نہیں جس کی تجدید ہوگی اور اس تجدید کے اندر اہم ترین مقام جو ہے وہ حاصل ہے اور اہم ترین مؤثر شخصی ہے جو ہے وہ حضرتِ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کی بہرحال میرے نزدیک بہت سے حضرات نے ان دو آیتوں کے حوالے سے اس آیت کا مفہوم معین کرنے کی کوشش کی ہے میرے نزدیک ان دونوں آیات کا مضمون جیسے کہ قرآنِ مجید میں میں نے کہا ہے کہ اہم مضامین اکثر اور بیشتر دو مرتبہ ضرور آتے ہیں تو وہ دو آیتیں تو اس قائدہِ کلیہ کو پورا کر رہے ہیں اس آیت کا کوئی تعلق میرے نزدیک ان دو آیات کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل مضمون ہے اور اس کانٹیکسٹ میں جس میں یہ آیت آئی ہے یہ سورہِ مبارکہ میں اس کے دو ہی ممکن احتمالات ہیں اور انہی کو زیادہ تر ہمارے مفسرین نے پیش کیا ہے ایک یہ کہ اس میں در حقیقت استعارتاً اللہ تعالی کی رفعتِ شان ہی کا ذکر ہے کہ اس کی شان اتنی بلند ہے اتنی بلند ہے اتنی آلہ اور عرفہ ہے کہ فرشتیں اور روحیں اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بھی اگر تمہارے حساب سے اس مسافت کا اگر ہم اس کا کوئی اندازہ تمہیں دینا چاہیں تو ایک تمثیل کے پیرائے میں تمہاری وہ مسافت پچاس ہزار برس میں جو تیہ ہو سکتی ہے اتنا وہ بود اور فصل ہے اللہ تعالی کی بارگاہ اتنی بلند ہے اتنی آلہ ہے اتنی عرفہ ہے اس کو ہم کہیں گے صرف ایک تشبیح ہے استعارہ ہے تمثیل ہے صرف اللہ تعالی کی رفعتِ شان کے لیے یہ تعویل اور توجیح جڑ جاتی ہے ماں سبق کے ساتھ من اللہ زل معارج اور زل معارج کا کیا تصور تم قائم کر سکتے ہو اس کی بارگاہ کی بلندی کا کیا تصور تم قائم کر سکتے ہو تمہارے تو فہم سے ماورا ہے وراؤ الورا ہے سمہ وراؤ الورا ہے البتہ یہ کہ ایک ہلکا سا تصور قائم کر لو کہ فرشتوں اور ارواح کو بھی اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو مسافت تہہ کرنی پڑتی ہے اس مسافت کا تم اپنے حساب سے اگر کوئی تصور قائم کرنا چاہو تو وہ وہ ہوگی جو تم پچاس ہزار برس میں تہہ کر سکتے ہو یہ گویا کہ اللہ کی رفتِ شان کے لیے ایک دنسیلی پیرائے میں استعارہ ہے دوسرا مفہوم اس کا یہ لیا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے یوم قیامت اور میرے نزدیک یہ اغلب ہے اس لیے کہ اس سے اس کا بعد میں تعلق جڑتا ہے فَسْبِرْ سَبْرًا جَمِيلًا اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا وہ جو قیامت کا دن ہے انہیں دور نظر آ رہا ہے ہمارے سامنے موجود ہیں ہم قریب سے دیکھ رہے ہیں تو اے نبی آپ جلدی نہ کیجئے آپ صبر کیجئے اور صبر بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑے وقار کے ساتھ بڑی ایک تمانینت کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ بڑے استقلال کے ساتھ اور گویا کہ یہ حکم صرف حضور کو نہیں ہے بلکہ آپ کے وساطت سے یہ حکم تمام اہلِ ایمان کو دیا جا رہا ہے کہ ایک صبر تو ہوتا ہے کہ جو صبر جبراً مجبوراً بھی کرنا پڑتا ہے قہرِ درویش بر جانِ درویش آپ کو بدلہ لینے پر قادر نہیں ہے تو آپ نے معاف کر دیا یہ معافی کے جو اس منعہ پر دی جا رہی ہے کہ آپ قادر ہی نہیں بدلہ لینے پر یہ کوئی معافی نہیں ہے ہاں جب آپ قادر ہوں انتقام پر اور بدلہ لینے پر پھر معاف کر دیں تو یہ ہے معافی یہ عفو ہے اس سے جو آپ کو طرف ہو حاصل ہوگا اور جو روحانی بلندی حاصل ہوگی وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اگر ہے ہی نہیں تو قہرِ درویش بر جانِ درویش تو صبر ایک ہے جبر کا صبر جیسے حضور کا ایک واقعہ بڑا پیارہ آتا ہے کہ کسی خاتون کا بچہ فوت ہو گیا وہ جزا فضا کر رہی تھی بہت نالا اور شہون حضور پاس سے گدرے حضور نے فرمائے اس میری صبر کرو ان نے کہا کیا صبر کرے یہ مسئیبت آپ پر ٹوٹتی تو آپ کو پتا چلتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی اب ظاہر بات ہے سکون ہر ایک کو آئی جاتا ہے تو حضور نے فرمایا تھا کہ صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کے وقت کیا جائے جو پہلا وقت ہوتا ہے اس وقت اگر صبر کیا گیا ہو تو وہ صبر ہے بعد میں تو سب ہی کو صبر آ جاتا ہے وقت گزرتا ہے تو وقت جو ہے time is the best healer پھر تو آدمی سب جو ہے وہ صبر کری لیتے ہیں جھیلی جاتے ہیں برسر ابن آدم ہرچے آئے بے گزرت انسان کے سر پر جو مسئیبت بھی آتی ہے بلاخر گزر جاتی ہے جھیل نہیں پڑتی لیکن صبر اسے کہتے ہیں وہ خوبصورتی والا صبر وقار کے ساتھ اتمنان کے ساتھ دیکھنے والے کو بھی معلوم ہو کہ یہ تو کوہ حمالہ کے معلند ہیں ان کے لیے یہ بدلتی ہوئی جو کیفیات ہیں وہ ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہو رہی ہے مسائب ہو مشکلات ہو اگر اللہ کی طرف سے کوئی نعمتیں آسانیاں ہیں تو شکر کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے اگر وہ امتحان اور ابتلاع دوسری صورت میں آگے آئے تکلیف یا کسی محبوب شے کے چھوٹ جانے سے الیدہ ہو جانے سے دور چلے جانے سے کسی موقع کے ہاتھ سے نکل جانے سے تو یہ کہ اس میں صبر ہے وہ صبر جو ہے خوبصورتی والا صبر یہی آپ دیکھیں گے کہ آگے آئے گا وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اے نبی ان سے لا تعلق اختیار کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ ایک ہوتا ہے قطع تعلق کرنا لاتھی مار کر لٹھ مار کر ایک ہے بڑی خوبصورتے کے ساتھ کہ ٹھیک ہے آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی ہے وہ جو ایک شیر ہے کہ دل اور دے ان کو جو نہ دے مجھ کو زبان اور یارب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات اگر نہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے پھر دیکھیں گے پھر غور کریں گے آپ سوچئے میں پھر کبھی ملاقات کروں گا پھر حاضر ہو جاؤں گا آپ سوچئے اپنی جگہ پر ایک یہ ہوتی ہے علیدگی قَالُوا سَلَامًا اور ایک یہ ہے کہ بہت ہی غیظ و غضب میں اور بہت ہی تیش میں آ کر اور گالم گلوچ کر کے آدمی جو ہے وہ اپنا قطع تعلق کر رہا ہو تو وہ جو ہے وہ وہ فرمایا وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا یہاں فرمایا فَسْبِرْ سَبْرًا جَمِيلًا تو میرے نزدیک فَسْبِرْ سَبْرًا جَمِيلًا اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيمًا در حقیقت ان کے اعتبار سے وہ فی یوم کان مقدارہو خمسین الف سنہ اس سے مراد ہے یوم قیامت اور یہ چیز جو ہے ہمارے اکثر متقدمین نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ دن بہت لمبا ہوگا بلکہ اب میرا ذہن منتقل ہوا ہے کہ سورہ مزمل میں بھی آیا ہے یوم یجعل الولدان شیبا وہ دن کے جو بچوں کو بڑھا کر دے گا یعنی وہ دن جو ہے اس کی توالت یا اس کے شدائد اس کا ہال جو ہے اتنا ہالناک ہوگا کہ بچے بڑھے ہو جائیں گے یا وہ اتنا طویل ہوگا کہ بچے بڑھے ہو جائیں گے تو توالت کے لیے مختلف تاثرات یا تصورات جو ہے وہ مختلف الفاظ میں دیے گئے ہیں تو یہاں بھی جو فرمایا گیا ہے کہ وہ خمسین الف سنہ کی مقدار ہے البتہ ایک حدیث ہے اگرچہ اس کی صدق بہت زیادہ قوی نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کا مضمون ایسا ہے کہ جس میں وضع حدیث کے لیے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے کہ ایسی حدیث جو ہے خامخواہ کوئی گھڑے گا کاہے کے لیے اس کے اندر حدیث گھڑنے کے جو مختلف اسباب ہوتے ہیں ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے البتہ یہ کہ سنت قوی نہیں ہے اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ بندہ مومن کے لیے وہ دن اپنی تمام تر توالت کے باوجود اتنا حلقہ اور مختصر ہوگا جیسے کہ کوئی شخص جو ہے ایک فرض نماز ادا کر لے اس سے زائد جو ہے بار نہیں ہوگا اس سے زیادہ اس کی توالت کا احساس نہیں ہوگا اب یہ چیزیں بھی آج بخوبی ہماری سوج میں آ سکتی ہیں کہ در حقیقت تو احساس ہے یہ تمام چیزیں ریلیٹیو ہیں آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ بڑی مشکل سے گدرتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ گھڑیاں جو ہے ہجر کی اور انتظار کی وہ طویل ہوتی چلی جا رہی ہے اور اگر کہیں آپ کو راحت ہے اور وہاں منٹ جو ہے وہ سالوں میں گزرتے ہیں تو یہ سارا جو ہے در حقیقت انسان کے داخلی احساس کے اوپر اس کا دار و مدار ہے کہ وہ دن ان لوگوں کے لیے کافرین کے لیے وہ اتنا طویل ہو جائے گا خمسین الف سنہ لیکن یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے اس حدیث میں آیا کہ وہ ایسے ہوگا جیسے کسی بندہ مومن نے ایک فرض نماز ادا کر لی بہرحال اس کے باوجود جو کچھ میں نے ارز کیا ہے یہ آیت جو ہے میرے نزیق مشکلات قرآن میں سے ہے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اغلباً ایک رائے دی جا سکتی ہے اس سے زائد جزم کے ساتھ یقین کے ساتھ بات کوئی کہنا بہت مشکل ہے تو اے نبی آپ سبر کیجئے اور خوبصورتی کے ساتھ سبر کیجئے میں ارز کر چکا ہوں انسان کوہ وقار نظر آ رہا کہ جھیل رہا ہے اور برداشت کر رہا ہے اور اس کے اس کا ظرف جو ہے اتنا وسیع ہے اور عمیق ہے کہ ان سب کو وہ برداشت کر رہا ہے انہم یرونہو بعیدم ونراہو قریبا وہ دیکھتے ہیں اس کو بہت دور اور ہم دیکھتے ہیں قریب اس میں یرونہو یا نراہو یہ جو ضمیر منصوب ہے مفہول کی ضمیر اس کے بارے میں اگرچہ ایک رائے یہ بھی ظاہد کی گئی ہے کہ اس کا مرجع ہے عذاب ان واقع وہ اس واقع ہونے والے عذاب کو دور دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہیں ہم قریب دیکھ رہے ہیں لیکن میرے نزدیک یہاں پر ان حضرات کی رائے سے مجھے اتفاق ہے جو اسے یوم قیامت سے متصل مان رہے ہیں کہ یہ جو ضمیر ہے یہ راجے ہے یوم القیامت کی طرف کہ وہ اسے دور سمجھتے ہیں بہت دور ہے اور ہم بھی اکثر و بیشتر سمجھتے ہیں ابھی بہت دور ہے ہم تو اپنی موت کو بھی بہت دور سمجھتے ہیں چاہے وہ بالکل ہمارے سروں پر منڈا رہی ہو لیکن قیامت تو ظاہر بات ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی دور ہے صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ جب بھی کبھی ذرا آنڈی بھی تیز آتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ قیامت آگئی یہ در حقیقت ان کا استہزار تھا جیسے میں نے ابھی ارس کیا ہر چیز انسان کے اپنے احساس پر جو ہے اس کا دار و بدار ہے قیامت کا تصور اس درجے مستحضر تھا اتنا ان کی نگاہوں کے سامنے ہر وقت رہتا تھا کہ ذرا تیز آنڈی چلی اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید قیامت آگئی تو یہ جو کیفیت ہے یہ ان کے اپنے داخلی احساس اور استہزار کا مذہب تھی یہ بات وہ دیکھتے ہیں اس کو دور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو بالکل قریب اس کے حوالے سے اصل میں جو فلسفہ اضافیت ہے ریلیٹیوٹی آئنسٹائن نے جس کو ایک بہت بڑے اور اہم فلسفہ کی حصے سے مدون کیا ہے جس سے کہ فیزکس کی دنیا میں تو انقلاب آ گیا ہے واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک عیرہ تھا جو ختم ہوا جسے نیوٹونین عیرہ کہا جاتا ہے اور یہ آئنسٹائن کا بلکل نہیں آئی رہا ہے فیزکس کی دنیا میں جو شروع ہوا ہے یہ کہ ہر شئے اعتباری ہے ہر شئے اضافی ہے کوئی ایبسولیوٹ ویلیو جو ہے کم سے کم ہمارے تصور میں نہیں آسکتی یہ اللہ تعالی کی شان ہے اس کی ایگزسٹنس بھی ایبسولیوٹ ہے وجود مطلق اس کا علم مطلق لیکن ہمارا تصور تو بڑا محدود ہے ہمارے ذہنوں میں تو ایک ریلیٹیو کونسپس آتے ہیں کسی چیز کے حوالے سے گرم ہے سرد ہے اس سرد میں سے ذرا یعنی زیادہ گرم میں سے آپ ہاتھ ڈالیے کم گرم میں تو آپ کو تھنڈا معلوم ہوگا اسی میں اگر تھنڈے پانی میں سے ہاتھ نکال کر اس میں ڈالیں گے وہ گرم معلوم ہوگا ایک ہی پانی ہے جس کو فرض کیجئے ایک شخص نے تو گرم پانی میں ہاتھ ڈالا تھا پہلے اور پھر اس میں ڈالا ہے اور ایک وہ ہے جس کا ہاتھ پہلے تھنڈے پانی میں تھا اب اس میں آیا وہ کہے گا یہ گرم ہے وہ یہ کہے گا تھنڈا ہے تو گویا کہ ایک ہی شہ کے بارے میں دو رائے آ رہی ہیں اعتباری ہیں اس کا مجھے ایک جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ اپنے تجربات کیا ہے یہ بشاہدات ہوتے ہیں جن سے بہت سی چیزیں انسان پر کھلتی ہیں وہ پھر یاد رہتی ہیں وہ باتیں پہلا جب میں نے ہوائی سفر کیا ہے لاہور سے کراچی کا نائٹ کوچ اور نوے روپے کل کرایا ہوتا تھا اس نائٹ کوچ کا فوکر فرنشپ جو چھوٹا جہاں سے وہ جاتا تھا تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے میں پہنچتا تھا کراچی اور اس کی آپ کو معلوم ہے کہ اس کی جو پرواس ہے وہ نیچی ہوتی ہے رات کے وقت میں حساب کرتا جا رہا تھا اس لیے کہ ایک دم میں چونک گیا جب مجھے اندازہ یہ ہوا تھا کہ اب بھاولپور کے آس پاس لودرہ بھاولپور اور سما سٹا کے تینوں شہروں کی روشنیاں بیٹ وقت نظر آ رہی تھے میرا زین منتقل ہوا اس سے پہلے تو ٹرین سے سفر کرتے تھے اب ٹرین تو چلتی ہے اپنے آرام سے ٹھومک ٹھومک کرتی ہوئی تو اب جب آپ پہنچتے ہیں لودرہ تو آپ کو معلوم ہوتا کہ ابھی بھاولپور آدھے گھنٹے بعد آئے گا ابھی بھاولپور اتنی دور ہے پھر آپ بھاولپور پہنچتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے لودرہ اتنا پیچھے رہ گیا اور آگے سما سٹا اتنی دیر میں آئے گا ابھی اور آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا تو ہمارا جو مشاہدہ ہے ٹرین میں سفر کرنے کی وجہ سے اور اگر کوئی چھکڑے میں سفر کر رہا ہوں تو وہ تو کہے گا کہ ابھی ایک دن کی مسافت پر ہے لودرہ سے بھاولپور اور بھاولپور سے پھر ایک دن مزید کی مسافت کے اوپر آئے گا سما سٹا وہ ہمارے تصورات تھے جو اس حوالے سے بنے ہوئے تھے میرے ذہن میں تو میں چونکا کہ یہ تو بے ایک وقت میں دیکھ رہا ہوں آنے واحد میں میری نگاہوں کے سامنے بھاولپور بھی ہے سما سٹا بھی ہے لودرہ بھی ہے اس وقت جو ہے وہ ذہن منتقل ہوا ان آیات کی طرف انہم یرونہ بعید ونراہ خریبا اللہ کے لیے کوئی نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے اللہ کے لیے صرف حال ہے آنے واحد میں ہر شئے موجود ما کانا بھی و ما یکون بھی جو کچھ ہو چکا ہمارے لیے وہ ماضی ہے اللہ کے لیے کوئی ماضی نہیں جو کچھ ہوگا وہ ہمارے لیے مستقبل یا مستقبل ہے لیکن یہ کہ اللہ کے لیے کوئی مستقبل نہیں اللہ کے لیے تو ایک ہی زمان ہے یہ اسی کو فلسفے میں پیور ڈیوریشن کہا جاتا ہے پیور زمان مطلق پیور ڈیوریشن اور اس کے اندر کوئی مرور کا تصور نہیں ہے گزرنے کا تصور نہیں ہے ماضی حال اور مستقبل کی تقسیم نہیں ہے یہ تقسیمیں ہیں ہمارے اعتبار سے کہ یہ ماضی ہو گیا اب یہ حال ہے وہ آگے آنے والی شہ مستقبل ہے تو یہ چیز جو ہے اس کو ذہن میں رکھئے اس آیہ مبارکہ کی طرف ذہن منتقل ہوا تھا اس مشاہدے کے نتیجے میں اور یہ کہ پھر ہر شہ جو ہے ہمارے جو تصورات بنے ہیں ہمارے مشاہدات کی بنیاد پر ان میں ایک اضافیت جو ہے وہ اس کا ایک جزوے لازم ہے جبکہ اللہ تعالیٰ ہر ریلیٹیوٹی سے اور ہر اضافیت سے ما وراء وراء الوراء ثم وراء الوراء اس کے لئے کوئی اس طرح کی نسبت جو ہے وہ نہیں ہے اب یہ کونسا ہے اب دیکھئے ثابت ہو رہا ہے کہ در حقیقت ذکر ہو رہا ہے قیامت کا میں احتمالات آپ کو بتا رہا ہوں لیکن میری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یوم قیامت یہ بھی یوم القیامت اب اس یوم القیامت کا نقشہ کھنچ دیا گیا تصویر حال وہ دن کہ جس دن آسمان ہو جائے گا جیسے تیل کی تلچھٹ اب یہ تین معنی ہے جو لیے گئے اب یہ لغت کا مسئلہ ہے اصل میں اور لغت ظاہر بات ہے کہ ہم اس میں کیا اپنی عقل لڑائیں گے یہ تو وہی شہہ جو منقول ہے وہ ہم نقل کر سکتے ہیں کہ ایک تو اس کا مفہوم لیا گیا تیل کی تلچھٹ جب اب تیل کو صاف کرتے ہیں گرم کرتے ہیں صاف تیل آپ نتھار لیتے ہیں نیچے تلچھٹ رہ جاتی ہے گدلہ سا وہ جو ایک بچت ہے وہ ہے تلچھٹ تیل کی ایک یہ کہ اس سے مراد ہے پگلا ہوا تاما ایک یہ ترجمہ کہ اس سے مراد ہے پگلی ہوئی چاندی یا کوئی بھی دھات جو پگلی ہوئی ہو یہ مختلف ترجمہ ہیں جو کیے گئے ہیں ان سب میں جو قدر مشترک وہ یہ ہے کہ ایک کوئیہ کے ایک سرخی بانن رنگت جو ہے وہ اس آسمان کی ہو جائے گی جیسے تیل کی تلچھٹ کے اندر بھی وہ سرخی کچھ آپ آوزش ہوتی ہے اور اس سرخی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے سورہ رحمان میں وَنشَقَّتِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ وَرْدَتَنْ كَدْدِحَانِ وہ سرخ ہو جائے گا جیسے کہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے اگر اس کی الْقرآنُ يُفَسِّرُ بَعْدُهُ بَعْضَ اس کے حوالے سے سمجھا جائے تو بہترین ترجمہ تابع بھی چونکہ سرخی مائل ہوتا ہے تو پگلا ہوا تابع یا یہ کہ تیل کی تلچھٹ اور اسی طریقے سے سورہ تکویر جو آخری پارے میں آئے گی اس میں آیا ہے وَعِذَتْ سَمَاءُ وَكَوْشِتَوْتَ اب یہ جو کاف شین اور طا کا مادہ آتا ہے یہ آتا ہے کسی جانور پر سے کھال اتار لینا کھال کے اتارنے کے بعد اب وہ گوشت جو ہے اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے وہ سرخی جو ہے وہ جھلکتی ہوئی ہوتی ہے گوشت کی تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کے حوام اس کے اعتبار سے آسمان کی کوئی خاص کیفیت ہے جس کو اس لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے ظاہر بات ہے متشابہات میں سے ہے یہ تو اسی وقت جو بھی مشاہدات ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ قرآن نے یہ بات جو کہی تھی اس کی اس کی تعبیر عبلی یہ ہے اس وقت ہم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے کہ یہ ٹھیک ہے متشابہات میں سے ہے کل من اندر ربنا آمن نابحی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں ہمارے رب کی طرف سے دوسرا فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْإِحْنِ یہ جو الفاظ ہے یہ سورة القارعہ میں بھی آئے ہیں القارعہ تُم القارعہ وَمَا عَذْنَاكَمَ القارعہ يَوْمَ يَكُونُ الْنَاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْسُوص وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْإِحْنِ الْمَنْفُوش وہاں پر اہن کے ساتھ لفظ اضافہ کیا گیا منفوش اہن کہتے ہیں روئی کو اون کو اور رنگا رنگ اون جو ہے رنگی ہوئی وہ اہن ہے منفوش کے اضافے کے ساتھ اس کے اندر مزید تاقید کی گئے یہ سورة قارعہ میں یہ کیوں کہا گیا ہے کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ رنگی ہوئی اون کے معنی دھو جائیں گے اور وہ بھی دھنکی ہوئی اون اس کا سبب یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ فاطر میں فرمایا گیا آیت نمبر ستائیس اور جو ادرات بھی کاغان جاتے ہوں یا اور مختلف پہاڑی علاقوں میں وہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں کہیں بالکل سفید چٹان آپ کو نظر آئے گی سنگ مربر ہے سفید چٹان کہیں سیاہ پہاڑ نظر آئے گا کہیں آپ کو دھاریاں نظر آئیں گے کہیں ہری دھاریاں بھی کاغان جاتے ہیں خصوصا یہ آپ کو نظر آتا ہے مشاہدہ ہوتا ہے چنانچہ سورہ فاطر میں فرمایا پہاڑوں میں اللہ تعالی نے ایسی گھاٹیاں اور دھاریاں بنا دی ہیں کہ کہیں سفید نظر آ رہی ہے اور کہیں پر وہ سرخ ہے سرخ کے بھی مختلف شیڈز کہیں تیز سرخ ہے کہیں اننابی ہے اور کہیں گلابی ہے اور کہیں کالے بھجنگ پہاڑ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ جب یہ دھنکی ہوئی اون کے معنی لوں گے تو وہ رنگہ رنگ اون نظر آئے گی جب یہ ریت کے تودے بنیں گے اور جب کہ یہ ہوا میں ریت اڑ رہی ہوگی تو اس کا جو نقشہ ہوگا وہ وہی ہوگا کہ جیسے اون دھنکی جا رہی ہو اور مختلف رنگوں کی اون ہو تو جو اس کا سسپنشن ہو جائے گا فضاء کے اندر اسی طریقے سے یہ پہاڑ جب ہے حبام منصورہ ہو جائیں گے تو ان کی کیفیت وہی ہوگی وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْعِرْ اصل شئے جو ہے یہ تو ہے نا قرآن مجید میں قیامت کی نقشہ کشی اور تصویر حالت جو ہے مختلف الفاظ میں کی گئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اصل مضمون جو ہے جو ہم سے متعلق ہے جس میں تذکیر ہے جس میں نصیحت ہے جس میں ہمارے لئے غور و فکر کا سامان ہے تذکر کا سامان ہے وہ یہ ہے وَلَا يَسْوَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا اور نہیں پوچھے گا کوئی انتہائی گرم جوش دوست اپنے کسی انتہائی گرم جوش دوست کو یعنی جس کو ہمارے ہاں محاورے میں کہا جاتا ہے نفسی نفسی کا عالم نفسا نفسی اور چونکہ ایک حدیث میں یہ نقشہ آیا ہے کہ تمام انبیاء کا حال بھی یہ ہوگا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جائیں گے اس دن کی شدائیت کے لئے کہ ذرا آپ کیجئے اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ یہ حساب جلدی ہو جائے دن جو پچاس ہزار برس کا ہوتا چلا جا رہا ہے اور شدائد ہیں اور ہال ہیں تو یہ سختی کٹے اور آخری فیصلے ہوں تو وہ شفاعت کبرا والی جو حدیث ہے کہ جس رسول اور نبی کے پاس بھی جائیں گے وہ کہیں گے نفسی نفسی مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے جاؤ محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس وقت کوئی شفاعت کا جو ہے انہیں وہ مقام حاصل ہے وہ ہے شفاعت کبرا جس کو اگر لوگوں نے آگے پھیلا لیا ہے بہت کہ حضور پھر دعا کریں گے اور استدعا کریں گے پروردگار اب یہ حساب کتاب جلدی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کی اس سفارش کو یہ وہ شفاعت ہے جو قبول ہوگی وہ آگے تصورات جو ہے شفاعت کے وہ ہمارے منگڑت قسم کے تصورات ہیں یہ ہے اصل میں وہ شفاعت جس کا کہ حدیث میں ذکر ہے بہرحال اس وقت جو نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس کا نقشہ کھیچا گیا ہے اور یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ جیسا کہ میں نے آج بھی ارس کیا پہلے بارہ ارس کیا ہے اہم مضامین قرآن مجید میں دو مقامات پر ضرور آتے ہیں جو نقشہ یہاں کھیچا گیا ہے وہی سورہ عبس کے اندر آپ کو آخری پانے میں ملے گا یہاں فرمایا یبسرونہم وہ دکھا دیئے جائیں گے ان کو یہ حسرت کے لیے یہ ہے میرا وہ بیٹا آج مجھے نہیں پوچھ رہا جس کے لیے میں نے حلال حرام کیا جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو کھپا دیا یہ ہے میری وہ بیوی یہ ہے وہ میرا بڑا جانسار جانساری کا دم بھرتا تھا اور اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار رہتا تھا دنیا میں اور آج کوئی پوچھنے کو تیار نہیں کوئی کسی کی مزاج پرسی تک نہیں کر سکتا ہر ایک کو پڑی ہوئی ہے اپنی فرمایا یبسرونہم تاکہ حسرت میں اضافہ ہو جائے جیسے قرآن مجید میں جو فرمایا گیا کہ ان کا ایندھر بنیں گے جہنم کا انسان اور پتھر اور پتھروں کے بارے میں ایک رائے یہ ہے بہت قوی رائے ہے کہ وہ وہ بت ہوں گے جو ان کے ساتھ جھوک دیے جائیں گے تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہوتا رہے کہ ان کو ہم پوچھتے رہے اور ان کو ہم نے ڈنڈوٹ کی ان کے سامنے ہم نے سجدے کیے آج ہمارے ساتھ یہ بھی اسی جہنم کی آگ کا ایندھر بن گئے اسی طریقے سے وہ دکھا دیے جائیں گے یہ ہیں تمہارے عزیز رشتہ دار تمہارے محبوب تمہارے محب تمہارے جان رسار تم پر جان چھڑکنے والے یبسرونہم دکھا دیے جائیں گے ان کو یود المجرم لاؤ یفتدی من عذاب یوم ازم ببنی مجرم یہ چاہے گا اس دن کہ کسی طرح فدیے میں اس سے لے لیا جائے آپ سے بچاؤ کے لیے اس کے بیٹے کو بنی اولاد بیٹے وصاحبت ہی واخی اور اس کی بیوی کو لے لیا جائے فدیے میں اسے چھوڑ لیا جائے اور اس کے بھائی کو لے لیا جائے فدیے میں وفصیلت ہلتی تووی اور اس کا وہ کنبہ اور خاندان جو اس کے لیے جائے پناہ تھا جو پناہ دیتا تھا دنیا میں خاندان ہی انسان کے لیے پناہ گاہ ہے اگر کہیں جھگڑا ہو گیا ہے تو آپ کے بھائی بندہ آپ کے عزا و اقارب خاندان وہی آپ کا ساتھ دیں گے وہی مشکل وقت میں آپ کے جو ہیں وہ دست و بازوں بنیں گے تو وہ فصیلت ہلتی تووی اس کا وہ گھرانہ وہ کنبہ وہ خاندان وہ قبیلہ جو اسے پناہ دیا کرتا تھا وہ سب کے سب چاہے گا ان سب کو جھونک دو آگ میں ومن فیل ارد جمیعن سمیون جی جو بھی زمین میں ہے سب کو جھونک دیا جائے کسی طرح اسے نجات دے دی جائے سمیون جی اسے نجات دے دی جائے یہ ہوگی مجرم کی خواہش یہ ہوگا نفسہ نفسی کا عالم اور اسی کا نقصہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے سورہ عبس میں ہے اس دن بھاگے گا انسان یوم یفر المرو من اخیہ اپنے بھائی سے و امہی اور اپنی ماں سے و ابی اور اپنے باپ سے و صاحبتے ہی اور اپنی بیوی سے و بنی اور اپنے بیٹوں سے لیکل امرئیم منہم یوم ایزن شأن یغنی ہر ایک انسان کو اس روز بس اپنی پڑی ہوگی جو اسے باقی سب سے مستغنی کر دے گی کسی اور کا دھیان آنے ہی نہیں دے گی اتنی فکر اور اتنی جو ہے انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی یہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا محاورتن اس کو کہتے ہیں نفسی نفسی یہ نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اب اس میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کیوں یہ بات بتائی جا رہی ہے اور کیوں اس قدر شدت کے ساتھ احتمام کے ساتھ اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیفیت تمہاری اس وقت ہونی چاہیے جو اس وقت ہوگی اس وقت ہو اور اس کے کیا معنی یہ نہیں کہ تم چھوڑ دو سب سے لا تعلقی اختیار کر لوں بلکہ قرآن مدید کے دو مقامات کو اپنے ذہن میں لے آئیے سورہ مائدہ میں فرمایا لَا يَضُرُّكُم مَنْ دَلَّهِ ذَحْتَ دَیْتُم لوگوں تم پر ذمہ داری اصلاً صرف اپنی ہے کوئی شخص جو گمراہ ہو جائے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا بشرتے کہ تم ہدایت کرتے ہیں تو سب سے پہلے فکر اپنی ہونی چاہیے یہ جو ہم جو سوغات جو ہے ہدایت کی تقسیم کرتے ہیں دور دراز یہاں سے وہاں تک پہنچ رہے ہیں رواس کہے جا رہے ہیں اور تقریریں ہو رہی ہیں اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں جیسے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا اَتَا مُنُنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابُ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اس کتاب میں تو جو ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کو دعوت نہ دو تبلیغ نہ کرو دعوت دو تبلیغ یہ تو تمہارا فرض ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے اس کے بغیر تو تم اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکو گے یہ تو وہ تمہاری بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس کو ادا کرو گے تو اللہ کے ہاں سرخرو ہوگے لیکن یہ جان لو کہ تمہاری لاکھ دعوت تبلیغ کوشش جد و جہد کے باوجود اگر کوئی ایمان نہیں لارہا کوئی سیدھے راستے پر نہیں آرہا تو تمہیں کوئی نقصان نہیں جائے گا جہنم میں اپنا حساب کتاب خود فیس کرے گا تم کوئی لستہ علیہن میں مسیطر تم اس کے اوپر کوئی داروگا نہیں ہو تم ٹھیکے دار نہیں ہو ان کے لیکن ان تک ابلاغ یہ تمہاری ذمہ داری ہے تبلیغ تمہاری ذمہ داری ہے وہ غلط سینی نہ پیدا ہو جائے اسی طرح سورہ تحریم میں فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا پہلے اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے پھر اپنے اہل و عیال کو بھی متصلن بعد تو در حقیقت دعوت و تبلیغ قابل جو ہے سب سے پہلے اپنی ذات جیسے حضور فرمایا کرتے تھے کہ اوسیکم و نفسی بے تقو اللہ لوگوں میں تمہیں بھی وسیعت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں تو یہ ہے اور دوسرے لیکن یہ کہ یہ نہ سمجھئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیم انٹی سوشل ہے یا یہ کوئی رہبانیت کی تعلیم ہے دنیا میں رہو حقوق العباد ادا کرو بیٹے کا حق ہے اُس کو ادا کرو بیوی کا حق ہے اُس کو ادا کرو اِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَىٰیکَ حَقًّا وَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَىٰیکَ حَقًّا وَإِنَّا لِزَورِكَ عَلَىٰیکَ حَقًّا تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے تمہاری بیویوں کے تم پر حقوق ہے تمہارے جو ظائرین ہیں وزیٹرز ہیں ان کا حق ہے وہ حق ادا کر رہا اب فرق یہ ہوتا ہے یہ منٹل ایٹیچوڈ کا فرق ہے ایک یہ کہ آپ حق ادا کر رہے ہیں کہ یہ میری اولاد کا حق ہے اللہ نے معین کیا ہے میں اس لیے ادا کر رہا ہوں ایک یہ کہ تب ہی محبت سے مغلوب ہو کر آپ کر رہے ہیں ان میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے ایک یہ ہے کہ بیوی کا آپ حق ادا کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے عائد صدا ذمہ داری سمجھ کر ایک یہ ہے کہ اس کی طبیع محبت کے اندر گرفتار ہو کر ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے اس لیے کہ کسی کو دینا ہے تو اس لیے دو کو اللہ کو دینا پسند ہے کسی سے روکنا ہے تو اس لیے روکو کہ اللہ کو روکنا پسند ہے کسی سے محبت کرنی ہے تو اس لیے کرو کہ اللہ کو اس سے محبت کرنا پسند ہے کسی سے نفرت اور عداوت رکھنی ہے تو اس لیے رکھو کہ اللہ کو پسندے جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے عداوت یا نفرت کی تو اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے اس شخص نے اپنا ایمان کامل کر لیا تو مطلب یہ ہے کہ یہ نفسی نفسی مطلوب ہے اور قیامت کی اس نفسی نفسی کا نقشہ اسی لیے کھینچا گیا ہے کہ ہمارا جو اس دنیا کے اندر ایٹیچوڈ ہو وہ یہ ہو کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اپنی ذمہ داری آدھا کرنی ہے اپنے فرائض پورے کرنے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہم پر ذمہ داری آئیت کی گئی ہے ان سے عدہ براہ ہونا ہے باقی یہ ہے کہ نہ انٹی سوشل ہوگا بندہ مومن نہ یہ کہ وہ صرف رہبانیت کر کے اور کہیں خانقاہ میں اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ جائے گا اسے دعوت بھی دینی ہے تبلیغ بھی کرنی ہے اقامت دین کے لیے علاق کلمت اللہ کے لیے تن مندھن لگانا ہے وقت آئے تو جان ہتے لی پرک کر میدان میں آنا ہے پھر یہ کہ جتنی سوشل رسپونسیبیلٹیز ہیں جو حقوق و لباد ہے انہیں ادا کرنا ہے لیکن فرق ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک وہ ہے جو سمجھ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئیت صدا ذمہ داری ہے میں ادا کر رہا ہوں اور ایک وہ ہے جو اپنے کسی نفس کے کسی دائیے کے تحت مجبور ہو کر اس سے مغلوب ہو کر وہی کام کر رہا ہے چاہے کام ایک ہی ہے زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا اگر پہلا ایٹیچیوڈ ہے آپ حرام میں کبھی مو نہیں ماریں گے اپنے بچوں کو مجھے وہی کھلانا ہے جو میرے لیے ممکن ہے کہ میں حلال ذریعہ سے کما سکوں دوسرا اگر ایٹیچیوڈ ہے ان کی محبت سے مغلوب ہو کر اگر کر رہے ہیں تو آپ اس کی محبت کی وجہ سے حرام کے اندر مو مار لیں گے انہیں اچھے سے اچھا کھلاؤں اچھے سے اچھا پہناؤں اپنی بیویوں کی فرمائشیں پوری کروں ان کے لباس ان کے زیورات ان کے بدلتے ہوئے فیشن اب ظاہر بات ہے ان کے تقادے پورے کرنے ہی میں پھر حلال اور حرام کی تمید اٹھانی پڑتی اگر پہلا ایٹیچیوڈ ہے تو آدمی حلال پر رہے گا اس لیے کہ میری ذمہ داری اتمی ہی ہے جتنی کہ اللہ نے مجھے وسعت دی ہے لیکن یہ کہ اگر دوسرا نقطہ نظر ہے تو ہر آن احتمال ہے کہ اس کا قدم جو ہے وہ حلال کے دائرے سے نکل کر حرام کے اندر جو ہے وہ پڑ جائے گا تو یہ ہے وہ نفسی نفسی جس کا نقشہ کھینچا گیا ہے یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ اِذِمْ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَاخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ اللَّتِي تُوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا سُمَّ يُنْجِهِ کَلَّا یہ کلَّا کا لفظ جو آتا ہے یہ نفی اور تردید کے لئے ہرگز نہیں تم پوری نوع انسانی کو فدیع میں دینے کے لئے تیار ہو گئے ہو اب یہاں یہ معاملہ ہونے والا نہیں ہے ہرگز نہیں اِنَّهَا لَظَا وہ تو ہوگا ایک شعلہ اور ہا جو ہے جہنم کے لئے چونکہ یہ آ رہا ہے اس لئے ضمیر جو ہے وہ اس کے لئے مونس ہے آگ وہ تو ضواء کہتے ہیں لَظَا وہ شعلہ جس میں کوئی دھوا نہ ہو صاف شعلہ وہ تو ہوگا ایک شعلہ نَزَّاعَةَ لِشْشَوَا کھیچ لینے والا ہوگا وہ شوا کو اب شوا میں پھر ارز کر دوں کہ یہ پھر وہی لغت کا مسئلہ ہے شوا کسے کہتے ہیں شوا ایک رائے یہ ہے کہ الاطراف انسان کے جو جن کو ہم اپنی اناٹومی کی اس طرح میں ایکسٹریمٹیز کہتے ہیں ہاتھ اور یہ پیر ان کو کھیچ لینے والا اُدھیڑ دینے والا جسموں سے گویا کہ چاٹ جائے گا وہ شولہ ہاتھوں کو اور پیروں کو اور یہ لِمز جن کو ہم کہتے ہیں ایکسٹریمٹیز ان کو چاٹ جائے گا ایک یہ ہے کہ شوا جو ہے یہ ہے کھوپڑی کی جلد جو ہے کھال جو بڑی جمی ہوئی ہوتی ہے اور بڑی ٹائٹ ہوتی ہے اس کو وہ گھسیٹ لے گا وہ شولہ جو ہے چاٹ جائے گا یہ دونوں مفہوم ہیں میرے لئے ممکن نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کی ترجیح کروں نہ اس میں کوئی زیادہ تفاصیل میں جانے کا مجھے اور اس میں کوئی محنت کر کے کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے چاہے وہ شولہ جو ہے وہ ہاتھوں پیروں کو چٹ کر جانے والا ہو اور چاہے وہ کھوپڑی کی کھال کو جو ہے اُدھیڑ دینے والا ہو اصل مطلب کیا ہے کہ انتہائی سخت وہ آگ ہوگی وہ آگ بھی وہ نہیں ہوگی کہ جو مار دے وہ آگ زندہ بھی رکھے گی وہ مارے گی نہیں جلا کر بھسم نہیں کرے گی پھر وہ تمام آزاد و بارہ بھی ہو جائیں گے قُلَّمَا نَزْلَتْ جُنُودُهُمْ بدلنا تو جیسے جیسے ان کی کھالیں جھلس جائیں گی اب اور کھالیں انہیں دے دیں گے لیکن یہاں تو در حقیقت اس کی ایک سختی کا قَلَّا إِنَّهَا لَوَا نَزَّاعَةً لِلْشَّوَا تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّا وہ پکارے گی کھینچ لے گی اس کو کہ جس نے پیٹ موڑی تھی اور یہ دونوں الفاظ جو ہیں ادبرا پیٹ موڑ کر چل پڑنا تَوَلَّا جو ہے وہ ویسے کسی جگہ پر کھڑے ہو کر اور رخ موڑ لینا دونوں ایک ہی تقریبا ہم معنوم الفاظ ہیں تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّا اس میں بھی وہ سوکی آہنگ جو ہے اس کو سامنے رکھئے کہ وہ پیش نظر ہے جس شخص نے بھی دنیا میں اب یہاں لفظ تَدْعُو بہت عجیب معنی دے رہا ہے ایک دعوت دنیا میں دے رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو تم نے پیٹ دکھائی اندھے کانوں اندھے بہرے کانوں سے سنا اس پر غورت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اس کے لیے تم نے اپنے دل کے کیوار بند کر دیئے پیٹ موڑ لی اور چل دیئے جیسا کہ سورہ قیامہ میں نقشہ آئے گا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا سُمَّ ذَهَبَا إِلَىٰ أَهْلِهِ اَتَمَقَّا أَوْلَا لَكَفَعُنَا سُمَّ أَوْلَا لَكَفَعُنَا تو دنیا میں جس نے دعوت نبوت کو نہیں سنا اور توجہ نہیں کی اب یہ دعوت جہنم ہے جس کو کہ وہ یقیناً قبول کرنا پڑے گا وہ جہنم اسے کھیچ لے گی تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّا یہ ادْبَرَ وَتَوَلَّا تو ایک ہی شئے جیسا کہ میں نے ارز کیا دعوت کو رد کر دینا قبول نہ کرنا پیٹھ بوڑنا چلتے بننا اس کے بعد جو انسانی کردار کا دوسرا حصہ آ رہا ہے وَجَمَعَ فَأَوْعَا یہ عمل کا معاملہ ہے ساری محنت کی مال جمع کرنے پر دولت جمع ہو جائے اسباب جمع ہو جائے جائے دار جمع ہو جائے فلان چیز جمع ہو جمع فَأَوْعَا وَعَا کہتے ہیں برطن کو تو اوعَا خوب سید سید کر رکھا کھتے بھر کر جو ہے وہ اپنی اس دولت کو سمحال سمحال کر رکھا یہ جس کو کہ آخری پارے میں سورتِ حُمَضَى میں آپ دیکھیں گے اَلَّذِي جَمَعَ مَعْلَمْ وَعَدَّدَهُ اسی کی مثال ہے سابق سورت میں سورت الحاقہ میں جو آیا تھا دو آیتوں میں وہ کردار آ گیا یہ اللہ العظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا نمبر ایک اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے کسی کو کہنے کے لیے تیار نہیں تھا یہ گویا کہ ایک انسان کی فکری گمراہی کے لیے سمبل ہے اللہ کو نہ ماننا اللہ پر ایمان نہ رکھنا اور ایک انسان کے اخلاقی تنزل اور انتہائی پستی کی علامت ہے اس کے لیے سمبل ہے کہ خود تو کیا کسی کو کھانا کھلائیں بھوکے کو مسکین کو کسی اور کو بھی آمادہ کرنے کے لیے تیار نہیں اسی طریقے سے یہاں دو ہی آیات میں پورے کردار کو سمولیا فرمایا ایک تو اس نے پیٹ موڑی چل دیا قبول نہیں کیا بات نہیں مانی اور نمبر دو بجائے اس کے کہ اپنے مال کو مساکین اور غربہ میں تقسیم کرتا جو محروم ہے آگے آ جائے گا جو کسی سبت سے پیچھے رہ گئے ہیں جو محتاج ہیں ان کے لیے لگاتا قل العفو پر عمل کرتا جو تمہاری ضرورت سے ضائد ہے دے ڈالو یہ تمہارے مال میں اللہ نے دوسروں کا حق رکھا ہوا ہے اس نے اس کو جمع کیا اپنے پاس اور خوب اس کو حفاظت کے ساتھ سید سید کر رکھا تو یہ گویا کہ یہ پورا کردار اس میں آگیا ہے دو آیتوں میں یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے بڑا تھڑ دلا حلع کہتے ہیں اصل میں جزا فضا میں انتہائی انسان جزا فضا کر رہا ہے نالا اور شیون یہ آگے بھی آ جائے گا جزوعہ لیکن اس جزا فضا کے اندر جب انتہائی انسان جو ہے وہ یعنی کم حمتی کا اور بہت ہی کم ظرفی کا ثبوت دے رہا ہو برداشت کا مادہ ہے ہی نہیں وہ ہے حلع تھڑ دلا کم حمتہ جس میں کردار کی طاقت نہیں ہے صبر و استقامت نہیں ہے اس میں ایک بڑا اہم سوال ہے اسے اپنے سامنے سوال یا نشان کے ساتھ لے آئیے کہ ان الانسان خلق حلوع انسان پیدا ہی کیا گیا ہے تھڑ دلا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان کا قصور کیا ہے اور پھر دوسرا اس سے بھی بڑا سوال کہ اللہ تو فرماتا ہے ہم نے بہترین بنایا لقد خلقنا الانسانا فی آسن تقویم تو آسن تقویم تخلیق کے اندر یہ کہاں سے آگئی ہے یہ حلوع یہ کیفیت کیوں آئی پھر جبکہ اس کو یہ کہا گیا ہے کہ پیدا کیا گیا ہے انسان خالق نے خود بنایا اسے تھوڑ دلا اسی میں پھر ایٹ کیجئے خولق الانسان و ضعیفہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے کمزور تو پھر اس میں تو الزام معاذ اللہ آئے گا پیدا کرنے والے پر وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ نقش دگر تراز دے آدم پختہ تر بیار لابت خاک ساختن مینہ صدد خدا اے را کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو شوخی اختیار کر لیتے ہیں شعرہ خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی شوخی جو ہے وہ اس بارگاہ میں نہ ہو جائے اللہ کے ساتھ دیوانگی جو ہے وہ لوگ کر لیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیوانگی کے اسی انداز میں پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا تُنہے بنائے ہیں یہ مٹی کے پتلے بنائے یہ تیری شان کے شایان نہیں ہے ایسی کچھی مخلوق پیدا کر دی لابت خاک ساختن مینہ صدد خدا اے را یہ مٹی کے پتلے بنائے تو کیا تیری خلاقی ہوئی آدم پختہ تر بیار نقش دگر تراز دے کوئی اور نقش جو ہے وہ اپنی تخلیق کا کوئی اور جو ہے ایک یوں سمجھئے کلائمیکس کوئی اور نمونہ پیش کر نقش دگر تراز دے آدم پختہ تر بیار ذرا زیادہ مضبوط اور پختہ آدم پیدا فرما لابت خاک ساختن مینہ صدد خدا اے را یہ خدا کے شایان شان نہیں ہے مٹی کے پتلے جو ہیں وہ تو بچے بھی بیٹھ کر بنا لیتے اب یہ جو ہے ایک خاص شوخ انداز کے اندر سوال وہ میں آپ کے سامنے پوز کر رہا ہوں اسی طرح فرمایا گیا خولق الانسان من عجل انسان تو پیدا ہی کیا گیا ہے جلد بازی سے یعنی اس کی سرشت کے اندر جلد بازی ہے یہ ہے اصل میں وہ سوال کہ جلد باز بھی اللہ نے بنایا تھڑ دلہ بھی اللہ نے بنایا کمزور بھی اللہ نے بنایا یہ قرآن مجید کی نصوص قفیہ ہیں تو how to reconcile لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي آسَنِ تَقْرِيمِ کہاں یہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحْمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرْدِ وَالْبَحْرِ مَنَذَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْ لَاهُمْ عَلَىٰ كَسِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْزِيلًا کہاں یہ مدہ ہے کہاں یہ کہ خَلَقْتُهُ بَيْدَئِيَا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اسے پھر اس کے سامنے فرشتوں کو جھکوا دیا تو یہ ایک قویسٹن مارک ہے اسے سمجھ لیجئے اور اس کا حل بھی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے جو میں سورہ حشر کے درس کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کے بہت سے گہرے مذابین جو ہے علم کے اور حکمت کے وہ اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آسکتے کہ انسان ایک مرکب وجود ہے اس کے دو اجزاء ہیں اس کا ایک حصہ عالم خلق سے ہے ایک حصہ عالم عمر سے ہے عالم عمر سے اس کا روحانی وجود ہے عالم خلق سے اس کا یہ حیوانی وجود ہے عالم خلق والا جو حیوانی وجود ہے وہ تو نچلوں میں سب سے نیچے ہے البتہ جو عالم عمر سے متعلق اس کا روحانی وجود ہے وہ سب سے اوچا ہے بس یہی ہے در حقیقت یہی ہے اس کا حل کہ اگر یہ ہے تو انسان میں بیق وقت یہ دونوں چیزیں موجود ہیں جس کو میں نے بارہا شیخ سادی کے اس شیر کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آدمی زیادہ ترفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز ہے وہاں آدمی زیادہ عجیب چونچو کا مربع ہے معجون ہے دو چیزیں اس میں ملی ہوئی ہیں از فرشتہ سرشتہ سرشتہ کہتے ہیں سرشتن گوندنے کو اس میں دو وجود گنہ ہوئے ہیں ملے ہوئے ہیں ایک وجود فرشتے کا ہے اور وہ فرشتوں سے آلہ فرشتہ ہے وہ فرشتوں کا مسجود ہے ایک وہ ملک ہے انسان کے اندر از فرشتہ سرشتہ وز حیوان اور دوسرا حیوان ہے انیمل بینگ ہے اس کا یہ انیمل بینگ عالم خلق سے ہے اس میں ساری کمزوریاں ہیں اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں خولق حلوعہ خولق ضعیفہ خولق الانسانو من عجل یہ عالم خلق پستی کی دنیا ہے اس سے اس کا یہ انسان جو ہیوانی وجود ہے آیا ہے لیکن اس اصل اے آدم جو ہے اصل جس کی بنا پر مسجودِ ملائک بنا ہے وہ یہ نہیں ہے بلکہ وہ تو ہے فَيْضَا نَفَقْتُ فَيْضَا سَوْوَتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ بِرْرُوحِ جب میں اس کی تکمیل کرلوں نوک پلک سوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں حیوانی وجود ہے حیوانی وجود نہیں ہے اس کے لیے دو الفاظ ہمیشہ ذہن میں رکھا کیجئے جو ہمارے ہاں غلطی سے ہم ان کو گڑمٹ کر دیتے ہیں ہم کبھی کہہ دیتے ہیں انسان فطری طور پر کمزور واقع ہوا یہ لفظ فطرت ہم نے غلط استعمال کیا ہے انسان کی فطرت بلند ہے فطر کا لفظ آئے گا اس کے لیے البتہ انسان خلقی اعتبار سے خلقت یا اس کو کہیں گے جبلت جبلت جو ہے انسٹنکس وہ ہیوان کے لیے لفظ آتا ہے ہیوانی جبلت ہے اپنی جبلت کے اعتبار سے اپنی تبعیت کے اعتبار سے تبعیت فیزیکل کے لیے ہم بولتے ہیں فیزیکس تبعیات ہے تو ہمارا جو فیزیکل ایکزسٹنس ہے اس کو ہم کہیں گے یہ ہمارا تبعی وجود ہے ہیوانی وجود ہے جبلی وجود ہے یہ خلقی وجود ہے ہمارا اس خلقی وجود کے اعتبار سے جبلی وجود کے اعتبار سے اور اسی طریقے سے طبعی وجود کے اعتبار سے ہیوانی وجود کے اعتبار سے انسان حلع بھی ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ حَلُوعًا وہ حلو ہے وہ تھڑ دلا ہے کم ہمتہ ہے جلد باز ہے جلدی سے ہی بنایا گیا ہے اور فطرت جو ہے انسان کی فطرت اللہ اللہی فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا یہ لفظ فطرت جو ہے یہ اس مقام پر آتا ہے اللہ کی وہ فطرت جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے تو یہ شہدر حقیقت انسان کے اس علوی وجود کے لیے اس روحانی وجود کے لیے جس کا تعلق عالمِ عمر سے ہے یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کے اعتبار میں وہ اونچوں سے سب سے اونچا یہاں تک کہ ملائکہ سے افضل مسجودِ ملائک اور اس کے اعتبار سے سُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ وہ نچلوں میں سب سے نیچے ہیں اور وہ ہے جس کے لیے یہ الفاظ آئیں گے خُلِقَ زَعِيفَ خُلِقَ هَلُوعَ اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعَ اب اس کے لیے وضاحت کی گئی ہے اس کی گویا کہ تشریح ہے کہ یہ حلو سے مراد کیا ہے اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعَ وَإِذَا مَسَّهُ الخیرُ مَنُوعَ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے شر اب شر یہاں تکلیف کے معنی میں آئے گا تکلیف نقصان ناپسندیدہ شہ اب ایک علیہ دا مضمون ہے یہ فلسفہ کا کہ شر اور خیر کا مطلب کیا ہے یہ ایبسولیوٹ ویلیوز ہیں یا کیا ہے مستقل ہیں تو در حقیقت اس کائنات میں شر جو ہے وہ صرف اضافی ہے مطلق شر کا کوئی وجود نہیں وہ اضافی ہے ریلیٹیو ہے مطلقاً خیر ہے بے یا دیکل خیر کل خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ تیرے ہی ہاتھ میں ہے تو در حقیقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خالق شر بھی ہے خالق خیر بھی ہے وہ اس اعتبار سے کہ جو ہمارے احساسات ہیں ہمیں کوئی تکلیف آئی ہم نے کاشا رہے کیا پتا اسی تکلیف کے پردے میں کوئی بہت بڑی ہمارے لئے اللہ کی رحمت چلی آ رہی ہے تم سمجھتے ہو تم اس کو اپنے لئے برا سمجھتے ہو تم کسی کو پسند کرو ہو سکتا ہے تمہارے لئے شر ہو اور تم کسی چیز کو نا پسند کرو ہو سکتا ہے اسی میں تمہارے لئے خیر ہو وَيَدُّ الْإِنسَانَ بِشَرْنِ دُعَاهُ بِالْخِيرُ انسان شر مانگ بیٹھتا ہے اپنے لئے اب خیر مانگتے مانگتے وہ سمجھتا ہے میں خیر مانگ رہا ہوں حقیقت میں جو شر مانگ رہا ہے وہ اس کے لئے خیر نہیں ہے شر ہے اب وہ بچہ جو تھا جس کا سورہ کحف میں ذکر آیا جس کو کہ حضرت خضر نے قتل کر دیا وہ والدین تو چاہتے ہوں گے کہ یہ بچہ رہے زندہ رہے اگر فرض کیجئے وہ بچہ بیمار پڑا ہوا ہے تو وہ تو گڑ گڑ آئیں گے سجدے میں پڑیں گے دعائیں کریں گے اللہ ہمارا یہ بیٹا جو ہے اس کے صحت ہو جائے انہیں کیا پتا کہ یہ ان کے حق میں شر بننے والا ہے جب وہ حضرت خضر نے جب وہ اپنے تمام جو اقدامات تھے ان کی وضاحت کی کہ اصل تو اللہ کے حکم سے میں نے کیا ہے اس لیے کہ یہ بچہ اگر جوان ہو جاتا تو بڑا سرکش ہو کر اٹھتا اپنے والدین کے لیے سوہان روح بن جاتا بڑھاپے میں ان کا سہارا بننے کی بجائے ان کے لیے کوفت کا اور عذیت کا سبب بنتا اللہ نے چاہا کہ اس کو اسی وقت جو ہے لے لیا جائے اور اللہ انہیں بہتر سعادت مند بیٹا آتا فرمائے اب یہ حکمت تو انسان کے سامنے تو ہے نہیں وہ تو دعائیں مانگتے ہوگے کہ فرض کیجئے کہ وہ مجروحی ہوا ہو قتل ایک دم نہ ہو گیا ہو تو کسی طریقے صحت ہو جائے سے یدل انسان و بشر دعاہو بالخیر تو یہاں شر کے لفظ کو سمجھئے جو ہمیں ناغوار ہے شے وہ شر ہے اِذَا مَسَّهُ شَرُّ جَزُوَعَ چنانچہ یہی بات چونکہ میں اس سے پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام پر جو شدائد آ رہے تھے بظاہر تو شر تھے لیکن اللہ کے اِذَن کے بغیر تو نہیں آ رہے تھے ابو جہل کا ہاتھ شل نہیں ہو گیا جب وہ مار رہا تھا کوڑے حضرت بلال کو یا حضرت سمیہ کو یا حضرت یاسر کو اللہ چاہتا تو ہاتھ وہی کا وہی رک جاتا شل ہو جاتا اور ایک کوڑا بھی وہ نہ مار سکتا اِذَنِ رَبْ کے بغیر تو اس کا ہاتھ یہ کوڑے نہیں مار رہا تو کیوں تم ہی سے شر سمجھ رہے ہو حقیقت میں یہ شر نہیں اسی میں خیر ہے اسی کے پردے میں زندگی کی نئی سہر جگ مگا رہی ہے بڑا پیارا شیر تھا کسی زمانے میں دعیس مروہوی نے کہا تھا یہ ایک قطعہ تھا بڑا مفصل اور میں نے اسے آب و تاب سے شائع کیا تھا عظم میں یہ میرا زمانہ تعلیب علمی کا دور ہے اصل میں شاید اس نے اسی واقع پر کہا ہو وہ فانسی کی سزا سنائی گئی تھی اور وہ فانسی کی کوٹنی میں تھی اس وقت اس نے یہ قطعہ کہا تھا وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کے صبح نزدیک آ رہی ہے سیاہیوں سے حزینہ ہونا غموں سے اندوہ گینہ ہونا انہی کے پردے میں زندگی کی نئی سہر جگ مگا رہی ہے رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے جس سے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے تو ان آزمائشوں میں تو تربیت ہے انہی سے تذکیہ ہے انہی سے تمہارے عظم کا مظاہرہ ہوگا اسی سے لوگوں کے دل پگلیں گے تم آگ میں جل رہے ہوگے لیکن لوگوں کے دل پگلیں گے اور ان کے اندر قبول حق کی صلاحیت پیدا ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں جن کو تم شر سمجھتے ہو شر نہیں ہے میں نے در حقیقت اس میں رئیس کے لفظ کے نیچے زیر لگا دیا تھا اس میں جو بھی عقیدت اور محبت تھی مولانا مودودی سے تو اس نے تو اپنا نام اصل میں اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو شائر کا تخلص استعمال کیا تھا رئیس اہل نظر سے کہہ دو میں نے زیر لگا کے شائر کیا رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے جسے سمجھتے ہیں آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے تو وہ ہے یہ شر انسان کے کم ہمتی کار انسان کے تھڑدلے پن کا مظر یہ ہے کہ جب اسے کو تکلیف پہنچتی ہے جو اس کے ناغوار ہے جو اسے شر محسوس ہوتا ہے تو جزا فضا نالا شیون فریاد ہائے اور نہ مالوں کس کس طرح کے وہ احتجاج وَإِذَا مَسْتَحُ الْخَيْرُ مَنُوعَ اور جب کوئی خیر پہنچ جائے خیر مل جائے اور خیر عام طور پر قرآن مجید میں دولت کے لیے بھی آتا ہے انہو لحب الخیر لشدید انسان دولت اور خیر اس لیے کہ دنیا میں ہمارا تصور خیر کا یہی ہے بھلا اسی کو کہتے ہیں کہ دولت مل گئی اگر کوئی دولت مل جائے مَنُوعَ مَنُوعَ کہتے ہیں روک نہ روک روک کر رکھنا کہ کوئی چیز دوسرے کو نہ پہنچ جائے بلکہ وہی جمع فَعَعَ اس نے مال جمع کیا اور خطے بھر لیے اور ان کو سید سید کر رکھ رہا ہے بجائے اس کے کہ اس سے فیض پہنچے دوسروں کو بجائے اس کے کہ اس دولت سے جو اس کے پاس اضافی ہے ضرورت سے زائد ہے اس کا فیضان عام ہو جائے لوگوں کو اس کا خیر پہنچے اِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَ تو وہ پھر روکتا ہے اس کو اپنے ہی پاس سید سید کر سمیٹ سمیٹ کر رکھتا ہے کہیں کسی اور تک یہ بات چیز جو ہے اس کی کوئی بھلائی نہ پہنچ جائے اِلَّا الْمُسَلِّينَ سِوَائِ اُمْ کے کہ جو نماز کی پابندی اختیار کرتے ہوں اَلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ آج اس صورت کی تکمیل کا اب ارادہ میں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے بارال جو بھی ایک خیال تھا مجھے گمان نہیں تھا کہ اس پر اتنا وقت لگ جائے گا لیکن یہ ہے کہ ایک بات کی صرف اس میں وضاحت کر کے باقی صورت پھر اب جب بھی دوبارہ اس کا سلسلہ شروع ہوگا پھر میں اس کی تکمیل کروں گا یہ در حقیقت اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں یہ ہمارے منتخب نصاب کا ایک اہم سبق ہے اس کے تیسرے حصے کا پہلا سبق ہم نے جو متعالی قرآن حکیم کا منتخب نصاب مرتب کیا ہے اس قرآن کے فکر کو پہنچانے کے لیے عام کرنے کے لیے قرآن کی دعوت کے ابلاغ و تبلیغ کے لیے اس میں پہلے حصے میں جامع اسباق ہے دوسرے میں ایمانیات کی بحث ہے تیسرے میں عمل کی بحث ہے اور عمل میں ہم نے پہلا عنوان اختیار کیا ہے تعمیر سیرت کا کے لیے جو پروگرام قرآن دیتا ہے اس کے اساسات کیا ہیں اب یہ جو تعمیر سیرت ہے اس کو سمجھ لیجئے اس لیے کہ یہ جو آیتیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوعَ اِذَا مَسْتَحُ الشَّرُ جَزُوعَ وَإِذَا مَسْتَحُ الخیرُ مَنُوعَ یہ تین آیتیں ثابت کر رہی ہیں کہ انسان خلقی اعتبار سے بڑا خام ہے کچھا ہے اس کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ہی کمبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیرِ بے زنہار تو تو پختگی کے لیے کوئی پروگرام چاہیے کوئی سلوک جس کو کہتے ہیں سلوک کہتے ہیں چلنے کو کوئی ایسا پروگرام ہو تعمیرِ صیرت کہیے یا میں علامہ اقبال کی اسطلاح اب یہاں استعمال کر رہا ہوں تعمیرِ خُدی تعمیرِ ذات اپنی شخصیت اپنی خُدی کی تعمیر اس کچھے مِسِ خام سے ایک پختہ انسان بنانا یعنی یوں سبج یہ اس شیر کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ گویا کہ انسان یہ تیہ کر لے کہ میں اپنی خلقی اعتبار سے تو یہ کمزوریاں ہیں جو میرے اندر ہیں لیکن مجھے اللہ نے ایک پروگرام دیا ہوا ہے جس سے کہ میں اپنی تمام کمزوریوں پر قابو پا کر اور ایک پختہ سیرت اور پختہ کردار جو ہے میں اس کو حاصل کر سکتا ہوں اس کے لیے جو پروگرام ہے وہ یہ آیات ہیں اور قرآنِ مجید میں اتنی مشابع آیات شاید کہیں اور آپ کو نہ ملیں اگرچہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تو آپ کو ملیں جائیں گے پوری پوری آیتیں میں ریپیٹ ہوئیں لیکن یہ ہے کہ ایک پورا بزمون جو ہے ایک سلسلہ آیات قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشْعُونَ وَالَّذِينَهُمْ عَنِ الْلَغْوِ مَوْرِدُونَ گیارہ آیات سورہ مومنون کی ہیں اور یہ غالباً انیس آیات ہیں ان سب کے اندر اتنی گہری مناسبت ہے پھر اتنی مشابہت ہے پھر یہ کہ جہاں ذرا اختلافی مضمون آیا ہے وہ ایک دوسرے کی وضاحت کے اندر القرآن و يفسر و بازہ و بازہ کی ایک بہت ہی نمائی مثال ہے تو وہ در حقیقت جو ہے یہ دو مقامات ان دونوں کو ہم نے جمع کر کے اپنے اس منتخب نساب کے تیسرے حصے کے درس اول کی حیثیت دی ان میں کیا کیا چیزیں ہیں اساسات تعمیر سیرت کی بندہ مومن کی شخصیت کے لیے منیادیں کیا ہیں ایک تو یہ کہ پوری تعمیر شدہ شخصیت جو ہے اس کے کیا نقش و نگار ہیں اس کے لیے ہم نے انتخاب میں اس منتخب نساب میں شامل کیا ہے سورہ فرقان کا آخری رکھو وَإِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْرْدِحَوْنَا لیکن یہ ہے کہ اساسات ایک بلڈنگ ہے تعمیر ہو رہی ہے پہلے اس کی منیادیں ہیں پھر یہ کہ پوری تعمیر ہو گئی ہے تو پھر اس کے فنیشنگ ٹچیز ہیں اس کے آرکیٹیکٹرل بیوٹی ہے تو وہ اس کے فنیشنگ ٹچیز اور آرکیٹیکٹرل بیوٹی جو ہے بندہ مومن کی شخصیت کی وہ دیکھنی ہو تو وَإِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْرْدِحَوْنَا وہاں سے وہ بات چلے گی اور پورا رکو جو ہے اسی مضبور پر ہے لیکن وہ جو فاؤنڈیشنز ہیں جو کارنر سٹونز ہیں جن کے اوپر کہ یہ تعمیر خودی اور تعمیر ذات اور تعمیر شخصیت اور تعمیر سیرت اور تعمیر کردار کا جو بھی ایک عمل ہے آغاز جس سے ہوگا وہ یہ اور اسی میں پھر وہ شہریات کر لیجئے اسی پر میں آج کا بیان ختم کر رہا ہوں کہ جو اردو میں تو یہ ہے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ہی کمبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو لیکن فارسی کا وہ ان کا شہر اس میں بڑا شکوہ ہے اس میں جو یوں سمجھ یہ جامعیت ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی ورنہ ہمارے ہاں تعمیر شخصیت تعمیر کردار تسکیہ نفس تربیت کا ایک نظام خانقاہی ہے وہ خانقاہی نظام میدان میں نہیں لاتا وہ تکراتا نہیں ہے وہ باطل کے ساتھ مقابلے کی دعوت نہیں دیتا وہ للکارتا نہیں ہے میدان میں آنے کے لیے وہ در حقیقت وہ اپنی جگہ ایک مکمل لظام ہے یہ نہیں کہ اس میں کوئی افادیت یہ افادیت ہے اس کے اندر بھی فائدے ہیں اس سے بھی انسان کے بہت سے جو جو سیئیات ہیں وہ دھل جاتے ہیں بہت سے اس کی جو خرابیاں ہیں وہ اس سے دور ہو جاتی ہیں باطنی طور پر انسان کو دروبینی کا ایک موقع ملتا ہے اپنے نیت کی اصلاح کے لیے ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کردار جو اسلام چاہتا ہے وہ اس سے وجود میں نہیں آتا ہے کہ وہ ایک مجاہد کا کردار وجود میں آئے وہ باطن سے پھر ٹکرائے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارے یہ کردار ہے در حقیقت جس کا پروگرام ہے جو قرآن مجید نے دیا ہے اور اس کے لیے اصاسات ہمیں قرآن سے لینی ہوگی اس لیے میں نے لفظ سلوک قرآنی بیان کیا ہے اس سلوک قرآنی کے لیے جو اساسی پروگرام ہے وہ ان انیس آیات میں ہے اور گیارہ آیات سورہ مومنون کی ابتنائی اور اس کے لیے یہاں پر عنوان بہترین اختیار کیا گیا کہ تمہاری خلقت میں جو کمزوری ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے اس کے اوپر غلبہ پانے کے لیے اس کی تکمیل کے لیے اپنی شخصیت کے ان خلاؤں کو پر کرنے کے لیے اپنے اس کچھے پن کو پختگی کے اندر تبدیل کرنے کے لیے یہ پروگرام ہے صرف آیات پڑھ لیجے اِلَّا الْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاقِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومٌ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَامُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِزُونَ اِلَّا عَلَىٰ عَذْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَ تَعِمَانُهُمْ فَإِنَّ هُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ اِبْتَغَى وَرَا ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمْ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَاحْدِهِمْ رَاعُونَ والذینہم بشہاداتہم قائمون والذینہم علی صلاتہم یحافظون اولئیک فی جنات مکرمون اللہم رب نجعلنا منہم آمین یا رب العالمین بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و اصدق الحکیم ازان ہو جائے گی ابھی اور اس کے بس ازان کے خاتمے کے پانچ منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعض فاعوس باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل نقدتم من لسانی یفقہو قولی ہمارے اس مسلسل درس قرآن کا یہ ہمارا تین ماہ کے بعد پہلا درس ہو رہا ہے اس لیے کہ آخری درس انتیس اگست کو ہوا تھا اور آج اٹھائیس اکتوبر ہے اگرچہ جسد